امران کی آپ یہ کہلیں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کی تمہیں بات نہیں کر گا کہ کروں گا کہ ٹی ٹی پی کے لیے ان کی لائکنگ تھی یا نہیں تھی لیکن ان کا جو اپروچ تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا وہ یہی کہ مذاکرات کرو ان کے ساتھ یہ سب چیزیں پھر ہم نے مذاکراتی سلسلہ دیکھا بھی جب ان کی حکومت ہے لیکن وہی جو مذاکراتی ہے اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی سٹرینٹھن ہوئی ہے اور اس حد تک آ گئی کہ پورے کے پی میں وہ اب یعنی ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے It can't just be امران's statements کے بی ٹی آئی کے اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور allowed ہے اب وہ بولے state کر رہا تھا ٹی ٹی پی کے نام سے ہلو اسلام علیکم ایک اور خاص اپسوڈ باکستان experience کا افتخار پھر دو سائے تھے ہماری پوڈکاس پر لوگوں نے بڑا appreciate کیا تو ان کے better half یا یہ آپس میں دونوں discuss کر لیں کہ better half کون سے والے ہیں احسان اللہ ٹی پو محسوس جن کو زیر یونیس کہتے ہیں the OG expert on militancy and jihadism بہت سارا ان کا کام ہے decade worth of experience ہے لکھتے ہیں بات کرتے ہیں کو فاؤنڈر ہیں خورسان ڈائری کے اور director ڈیریکٹر نیوز ہیں first of all کیسے ہیں سر آپ اللہ کے شکر آپ ٹھیک ہیں سر کسی نے پوچھا تھا محسوس نام ہے لیکن ان کا تعلق وزیرستان سے نہیں ہے لیکن ہے آپ کا وزیرستان سے یہ ٹی پو نام کی وجہ سے confusion ہے میرے اپنے جو نیم محسوس ہیں جو نیم جنریشن ہیں تو وہ بھی اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ ٹی پو کہاں سے آگیا محسوس ہوں تو یہ باپ کی شفقت کی وجہ سے وہ ٹی پو سلطان سے بڑے انسپائر تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے بیٹھے ہیں یہ ٹی پو سلطان ہوں گے تو بس اس کی وجہ سے یہ پیرے میرے نام کا اب جتنے بھی official documents ہیں چاہے academic ہو یا باقی NIC وغیرہ تو اس میں ٹی پو نام mention رہا ہے تو اس وجہ سے اب اسحان اللہ ٹی پو محسوس کچھ anchors ہیں یہاں پہ جب شو میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا نام اور ارکہ ہو آئے تو وہ بیچ میں سے کوئی ایک لفظ کارڈ دیتے ہیں یہ تو آپ نے ڈنٹی ماری ہوئی نا کہ پنجاب میں بھی گھوم سکوں اور گیپی میں بھی گھوم سکوں یہ تب بڑی وہ اے جہاں سلے مجھے کہ پنجا کنفیوز ہی رہے کہاں اس کو مارنا ہے یا چھوڑنا ہے شناختی کارڈ پہ محسوس بھی ہے اور ٹی پو بھی ہے ہم یہ discussion ہم نے کرنا تھا ٹی ٹی پہ پہ ملٹنسی پہ جہادزم پہ لیکن آج صبح ہی مچ میں جو ہوا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں and for people who might not be aware کسی خبریں اتنی کھول کر سامنے نہیں آتی کیا ہوا بلکل کل رات جو حملہ ہوا ہے تو بڑا شدید کی سکتی حملہ تھا complex اور ٹیک تھا اور اس میں ملٹیپل جو ٹارگیٹس ہیں وہ انہوں نے ہیٹ کرنا ٹارگیٹ کرنا شروع کیے مچ میں جس میں مچ جیل بھی ہے وہاں پہ لوکل جو ایف سی ایڈکورٹر ہے وہ بھی ہے ایر ایل وی پولیس جو ہے وہاں پہ ایک ہوتیل بھی ہے جو رستے میں بنا ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستان پروپر سنتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا مچ بلوجستان میں ہاں مچ بلوجستان ایک ڈسٹرک ہے اور یہ کوئٹا اور اس سے اتنا دور بھی نہیں ہے یعنی اگر ہم خاص کر کل کا جو حملہ ہے اس حوالے سے دیکھیں کہ رین فورسمنٹ کے حوالے سے پھر کوئٹا اتنا دور بھی نہیں ہے جو کہ وہاں پہ یعنی آپ جتنے بھی ہمارے سپیشل فورسز ہیں یا باقی جو سکیورٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی بہت ہیوی ڈیپلائیمنٹ ہے اور پورے بلوجستان میں جہاں پہ بھی اس طرح اگر اس بڑا حملہ ہو تو اکثر رین فورسمنٹ جو ہیں تاکہ چاہے وہ ہیلیز کے ذریعے ہو یا گراؤنڈ ہو تو وہ کوئٹا سے وہ موگ کرتے ہیں تو کل کا جو حملہ تھا بہت بڑا حملہ تھا بی ایل اے کی طرف سے اور ان کا جو مجید بریگیڈ ہے تو انہوں نے وہ کلیم بھی کیا کہ اس میں ہمارے یعنی ملٹیپل جو سوسائیڈ اٹیکرز ہیں وہ بھی انوال ہیں کچھ ان کے جو سپیشل فورسز ہیں وہ بھی انوال ہیں اور ریسنٹلی یعنی پیچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا بھی یہ کہ بی ایل اے ہو بی ایل ایف ہو یا باقی جو ملٹین گروپس ہیں بلو جو سیپریٹیس ملٹین گروپس ہیں تو وہ بڑے ویل ایکوپٹ ہو گئے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی کافی یعنی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے حملے کیے اور خاص کر ایک نیشنلیسٹ جو کہ سیکلر نیشنلیسٹ گروپ کے لیے سوسائیڈ بومبرز کا استعمال کرنا یہ میرے خیال میں ملٹینسی میں ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ہوا ہے تعمل ٹائگرز نے کیا ہے سری لنکا میں لیکن یہاں پہ یہ چیز ہونا پاکستان میں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی الارمنگ قسم کی چیز ہونی چاہیے پاکستانی ریاستت کے لیے ریاستتی اداروں کے لیے تو کل کا حملہ اس میں میری پرسن جو اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایک اس میں ڈسٹریکشن آپ کہہ لیں یا ایک ہی جگہ پہ فوکس حملہ نہیں تھا ملٹپل ٹارگیٹس انہوں نے ہٹ کیے جس کی وجہ سے جو کشویلیٹیز ہیں ان کی یعنی وہ تعداد وغیرہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی نہیں ہیں جتنا یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور پھر یہ کہ بیچ میں رینفورسمنٹ بھی پہنچ گئی سیکیورٹی فورسز کی تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کر لیا تھا ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھنجگور اور نوشکی میں حملے ہوئے تھے ایف سی کمپاؤنڈز پہ جو وہاں پہ ان کے ایٹھ کارٹرز ہیں تو وہ بڑے حملے تھے وہ تقریبا انہوں نے کئی گھنٹوں تک یعنی وہ کانٹینیو رکھ پائے تھے کیونکہ یہ کل والا جو حملہ تھا یعنی تا بڑا حملہ لیکن کشویلیٹیز اور نقصانات کی لحاظ سے میرے خیال میں وہ یہ چیز ایچیو نہیں کر پائے اس میں ٹی ٹی پی کی تھوڑی سٹرٹیجی چینج ہوئی ہے کہ ہم اب ملیٹری ٹارگیٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں سیویلیٹس کو نہیں کرتے کیا آپ کو بلوچستان میں اور وہاں پہ جو یہ سیپریٹس گروپ سی ہمیلٹن آرگنائزیشن ہمیلیشیہز ہیں اس میں آپ کو اس طرح کی کوئی نظر آرہی ہے کیونکہ بای دس لکس آف دس اس میں آٹ جس ملیٹری ٹارگٹس کہ وہ ٹارگٹنگ کل اس میں یعنی سیویلیٹس ٹارگٹس بھی وہ ہیں خاص کر وہ جو ہوتیل ہے وہ بھی ٹارگٹ ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت مشہور ہے وہاں پہ اور اس کا جو آنر ہے وہ بھی کافی ویل آف قسم کا بند ہے اور ان کا بیزن ہے صرف پاکستان میں نہیں سنٹرل ایشا باقی جنگوں پہ بھی ہے تو یہ ہے لیکن اب ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں بی ایل اے اور یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ان کی طرف سے کہ جس طرح ٹی ٹی پی نے ایک نئی سٹریٹیجی ایڈاپٹ کیے کہ ہم نے سیویلین کو ٹارگٹ ہٹ نہیں کرنا اور صرف سیکیورٹی فورسز یعنی ٹی ٹی پی کی اگر منیفیسٹو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھے کہ باوردی افراد یعنی وہ لوگ جو انیفارم میں ہو تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس میں سیویلین لائن فورسمنٹ بھی ہے اور اس میں جو ملیٹری کے ہیں وہ بھی ہیں اور وہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ یعنی ہم تو مانیٹر کرتے ہیں ان کے اٹیکس کو بھی کہ وہ ریش واقعی کافی کم ہو گیا ہے یعنی اگر آپ سو میں سے اگر وہ کر لیں اس کو اسیس کر لیں تو یعنی ٹوئنٹی پرسن اٹیکس میں یعنی سیویلین ٹارگٹس ہوئے ہیں اور ایٹی پرسن جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ایل اے یا بی ایل ایف ان کی طرف سے بھی یہ ٹرینڈ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کی مثال یعنی ایرانی جو سستان بلوچستان پروینس ہے وہاں پہ نو کی قریب پاکستانی جو مزدور تھے ان کو مارا گیا اور بہت بروٹل طریقے سے ان کی جو ویڈیو ہے وہ بلکل بندہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کو انہوں نے بی ایل اے بی ایف ان لوگ نے اس کو ڈیس آن کیا اور ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی واقعات تو ہیں ایک کا دو کا ٹارگٹ کلنگ اس کو بھی انہوں نے پبلیکلی ڈیس آن کیا لیکن ماضی میں انہوں نے واقعی ٹارگٹ کیا ہے جو باقی پروینسٹس کے لوگ ہیں چاہے مزدور ہو ہجام ہو اس میں پروفیسرز ٹیچرز ڈاکٹرز وغیرہ وہ انہوں نے کام کی ہیں فیچر سٹریٹیجی میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ٹی ٹی پہ نے وہ چیزے ڈاپٹ کیے ہیں بی ایل اے اور بی ایل اے بھی اس طرف چلے جائیں بی فور کمنگ بیک تو دس رسکشن کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے جو نو لوگوں کو مارا گیا ہے ایران میں پنجاب سے تھے تو اس کو جوڑا جا رہا ہے جو ایران اور پاکستان میں اسکلیٹڈ ٹینشن تھی کیا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف ایران کی انوالمنٹ ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں لگتی لیکن ایک چیز جو پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا ہے جو کہ اوپل نہیں کہہ رہا تھا پاکستان یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب ایران کی طرف سے مزائل حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اوپل نے ایران کو بلیم کرنا شروع کیا کہ ایران بھی ہوسٹ کر رہا ہے جو ملٹیپل بلوچ سیپریٹیز گروپس ہیں ان کو اور ان کے یعنی پاکستانی آتارٹیز کے پاس ان کے شواہد بھی ہیں اس کی سب سے بڑی جو ایک گواہی کہہ لیں یا ایویڈنس جو ہیں وہ ہے گلزار امام شمبے سیکیورٹی جو افیشلز ہیں ان کے مطابق گلزار امام شمبے اسلامی ملک ہے تو وہاں سے پھر پاکستانی سیکیورٹی ایجنسز نے ان کو اٹھا لیا تھا تو وہ بھی ایران میں بیسٹا کلووشن یاد ہو کب بھی ہے وہ بھی وہاں پہ ان کے معاملات چل رہے تھے لیکن یہ جو مزدوروں کا واقع ہے جس میں پاکستانی مزدوروں کو مارا گیا ہے تو اس سے پاکستان کا یہ جو سٹانس ہے کہ جو ایرانی سوائل ہے وہ پاکستان کے خلاف یا وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو انٹائی پاکستان ہیں تو میرے خیال میں اس اور بھی انڈورسمنٹ ملتی ہے کہ ہاں واقعی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں پہ جا کے ٹارگیٹڈ یعنی چون کہ انہوں نے صرف پاکستانی اور وہ بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو اٹھا کے ان کو مار دیا تو یہ میرے خیال میں فیچر میں اس کا دیفنیٹلی امپیکٹ ہوگا پاک ایران ریلیشنز جو ہیں کل یہاں پہ ایرانیان فورن منیسٹر بھی آئے تھے ان کی بیو ہوئی کہ دہشت گرجے ہیں وہ دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہے لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح پاک افغان بارڈر ہے وہ بہت مشکل بارڈر ہے اس کو مکمل طور پر سیل کرنا یا مانیٹر کرنا وہ یعنی بہت ہی ناممکن قسم کی بات ہے علانکہ ہم نے وہاں پہ تارے شہرے لگائی ہیں وہاں پہ فینسنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ یعنی باجوا صاحب ان کے دور میں یہ چیز کافی یعنی تیز بھی اس پہ کام بھی کافی ہوا اور وہ کلیم بھی کرتے تھے کہ اب یہ جو کرس کروسنگ ہے ملٹینٹس کی وہ نہیں ہوگی لیکن میرے خیال میں وہ صرف بارڈ سے آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے اس میں آپ کو پراپر منیٹرنگ کرنی ہوتی ہے ایریل جو سرویلنس ہے وہ بھی ڈرون سی سی ٹی وی پھر واش ٹاورز جو ہیں سیکریٹی فورس بہت زیادہ بنانے ہوں گے تب وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پاک ایران بارڈر جو ہے وہ بھی سیم جسرا پاک اوانے وہ بھی بہت مشکل بارڈر ہے وہاں پہ بھی وہ جو کرس کروسنگ ہوتی ہے یا مومنٹس جو ہیں بارڈر پہ اس کو آپ نہیں رو سکتے اس میں صرف یہ نہیں کہ ملٹینٹس وہاں پہ جو سمگلرز ہیں اس میں ڈرگ سمگلرز بھی ہیں ویپن سمگلرز بھی ہیں اور اس میں جو آئل جو سمگلرز ہیں جو فیول وغیرہ وہ کرتے ہیں اور ہیومن ٹریفیکنگ بھی ہوتی ہے یورپ کے طرف جو جاتے ہیں تو اکثر اسی علاقے سے پھر ٹرکی پھر ٹرکی سے آگے وہ موگ کرتے ہیں زہر ہمیں بتا رہا تھا کہ پاکستان تو چھالیاں ایمپورٹ بھی نہیں کرتا تو وہ ساری جو کراچی میں آپ کو ملتی ہے ساری ایران سے آتی ہے کافی چیزیں آتی ہیں یہ تو افغانستان سے ہم اکثر وہ کرتے ہیں کیونکہ اس پہ فوکس زیاد ہے میڈیا کا بھی لیکن ایران سے کافی چیزیں آتی ہیں یہاں پہ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ فیول کا یعنی آئل کا وہ تو پوری آپ کی جو بلوچستان میں سب چیزیں انسی پہ چل رہی ہیں کوئٹا تک جو میجر اربن سنٹرز ہیں وہ ایرانی فیول مہا پہ easily available تو میرے حال میں ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ملیٹینٹس کا یہ ہوگا یہ فیچر میں بھی ہوگا جو جیشل عدل گروپ ہے ایران نے جس کا اجزام لگایا تھا پاکستان پہ کہ یہ پاکستان میں بیسٹ ہے ان کی یعنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بورڈر یعنی اس طرف ان کے بہت حملے ہوتے ہیں اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے خاص کر یعنی دو سال میں دو آزار اکیس سے کہ جیشل عدل جو کہ جندولہ گروپ جس کے پہلے سرورات عبد المالک رہی کی جس کو ایران نے پھر پکڑا تھا جہاز سے یعنی انہوں نے اور پھر اس کو پانسی بھی دی تھی تو یہ اس کی ایکسٹینشن ہے اس کے بعد یہ جندولہ جو ہے وہ جیشل عدل بنی اور یہ بہت زیادہ یعنی جس طرح باقی آپ ریجن میں میڈل ٹین گروپس ہیں ٹی ٹی پی ہو یا بلوچ سیپریٹیسٹ ہو اسی طرح جیشل عدل بھی یعنی ان کے جب آپ وہ ویڈیوز بغیرہ دیکھ لیں تو بہت ویل ایکوپٹ یونی فارمڈ میں ان کے پاس گھاڑیاں بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس اسلہ ہے وہی جو امریکن اسلہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے اور ان کی طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں اب ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک حملہ کیا تھا یہی سلسطان بلوچستان پروینس میں جس میں چودہ ایرانی سگریٹی فورسز کے لوگ مارے گئے تھے تو اس طرح کی چیزیں فیچر میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بڑے لیول پہ حملے ہوں گے اور یہ ملیٹنس کے ایک سٹریٹیجی بن گئی ہے کہ آپ جو ممالک ہیں ان کے بیچ میں جنگ گھروا دیں یعنی آئی ایس کے پی جو ہے دائش تو دائش کی تو یہ بالکل وہ ہے دائش نے کوش کی تھی کہ تاجکستان افغانستان افغانستان میں بیٹھ کے انہوں نے تاجکستان پہ میزائل وہ مارے تھے اور پھر یہاں پہ ابھی آج کل جو پاکستان افغانستان کی بیچ میں ہو رہا ہے کہ افغانستان جو طالبان ارمنسٹریشن ہیں وہ پاکستان پہ اعزام لگا رہے ہیں کہ دائش جو پیچھے پاکستان ہے پاکستان جو ہے ان پہ اعزام لگا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے افغان طالبان ہے اور اسی طرح یعنی دائش یہ ایک سٹریٹیجی بھی تھی کہ انڈین جو کشمیر ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی اس طرح کی کاربائی کریں تاکہ انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں کوئی جنگ شروع ہو جائے کیونکہ وہ ہمیشہ سپیس ان کو ملتی ہے جب کسی ملک میں کیاوس ہو انسٹیبیلیٹی ہو تو وہ پھر وہاں پہ ان کو ایک بریڈنگ سپیس مل جاتا ہے تو ایکزیکلی یہی کام جو مجھے لگ رہا ہے کہ جیشو لدل یا جو بلوچ ملیٹنٹس پاکستانی سائیڈ پہ ہیں کہ یہ اس چیز کو مزید ایکسپلائٹ کریں گے کیونکہ یہ دونوں ہی اس سائیڈ پہ بھی بلوچ ہیں اس سائیڈ پہ بھی بلوچ ہیں تو یہ جو گریٹر بلوچستان کام کانسیور دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں صرف یہ نہیں کہ پاکستانی بلوچ اس میں ایرانین بلوچ بھی ہے لیکن جو ایرانین انٹائی ایران گروپس ہیں وہ ہے جہادی وہ ہے ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ گروپس اور جو ہماری سائیڈ پہ ہیں یہ سائیکلرز ہیں لیفٹ کے ہیں دیاتر اور تو ان کی ملیٹنسی صرف اس میں یہ فرق ہے باقی دونوں یہ کہ وہ بھی ریاستی خلاف لڑ رہے ہیں الگ بلوچستان چاہ رہے ہیں اور ہمارے والی بھی الگ بلوچستان چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ پرووک کر رہے ہیں ملک ہے اتنا بڑا ہے ان کو کیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ان کو کیا پڑی تھی کہ ایک ملک ہے جن کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنشپس ہیں قوم میں گوڈویل ہے جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ادھر آپ میزار ڈال لیں کاکر صاحب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی شاید اسی کے بعد میزار ڈالی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کاکر صاحب نے ان کو کچھ سمجھایا انہوں نے بولا انگلیش بولنا بند کر دو انہوں نے میزار ڈال نہیں کاکر صاحب نے اپنی تیوریز وہ کیوں کیا لفاظ سے بھی جنگ لڑی جا سکتی ہو سکتا ہے لامز کے بچے ان کو ماں بھی مل گئے ہو ڈال دو میزار بٹ کیا ایران کو پڑی تھی کہ آپ کا ایک اچھا فرینڈلی ملک ہے دنیا سے پنگلی ہیں کسی سے بھی پوچھے یہاں پہ جو پاکستانی فارن آفس کی لوگ ہیں ان سے پوچھے ہیں یہاں پہ جو سیکیورٹی اوفیشلز ہیں ان سے پوچھے ہیں پی ایم آوس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھے ہیں یا جو انٹرنیشنل ایکسپورٹس ہیں ان سے پوچھے ہیں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں کیا ایران نے یہ کیا کیوں دو چیزیں مجھے لگ رہی ہے ایران کی ہم ایک ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں وہ ایکسپینشن ان کے اور یہ پروکسیس کی طرح یعنی یمن میں پورا یمن ان کے ہاتھ آگیا ہے اسی جو ملیشیا ہے اس کی طرح ان کی پراپر وہاں پہ گورنمنٹ ہے عراق میں ان کے ملیشیا گروپس ہیں جس نے ایک حملہ کیا تھا پرسوں گا اور تین امریکن جو اس میں مارے گئے تھے اور پچھ سے قریب زخمی ہیں تو وہ ایک یعنی کولیشن ہے ایک امبریلا گروپ ہے جس کے اندر تقریباً چالیس پنتالیس کی قریب گروپس ہیں اور تو وہ بھی یعنی ایرانی نے پروکسی ہے ایران خود اس کو آن کرتا ہے اور پھر سیریہ میں اگر دیکھیں تو بشار الاسد یا اس طرح تو وہ بھی وہاں پہ ان کی بوری سوئے ایران کی اور لبنان میں تو اس بلہ کی شکل میں ان کی بہت ہی مضبوط پوزیشن ہے تو میرے خیال یہ جو ایکسپینشن ہے تو یہ تو میڈل ہیز کی طرف ان کا تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں یہاں پہ وہ پروکسیز والا وہ کام تو چل نہیں سکتا تو انہوں نے یعنی وہ نہیں آپ گراؤنٹ ٹیسٹ کرتے ہو کہ کیا ریسپانس آتا ہے ریاکشن چیک کرتے ہیں تو انہوں نے میڈیل داغیں سیریہ میں عراق میں اور بیش میں کہا کہ چلو پاکستان بھی پڑھو اس میں پڑھتا ہے اس پر بھی ایک دو داغ دیتے ہیں اور انہیں وہی کام کیا اور یہاں پہ یہ کبھی قبار ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو وہ اس کا ریاکشن چیک کرتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں ریاکشن اس کا کیسے ہوگا جس طرح انڈیا نے بھی کیا تھا علاقہ کہ ایران کو وہ چیز بھی دین میں رکھنی چاہیے کہ انڈیا جو ایران کی مقابل میں بہت ہی مضبوط ریجنل پاور ہے ہر لحاظ سے کہ وہ اگر پاکستان انڈیا کو جواب دے سکتا ہے تو ایران کو تو اور میرے خیال میں جو بھی یہاں پہ آرمی چیف ہوتا یا پرائم منسٹر ہوتا ان کی طرف سے جواب یہ بالکل نیچرل تھا یہ جواب دینا تھا ایک اور جو چیز کہ یہاں پہ اگر ان کیس یہ حملہ ہوتا اور یہ ایرانین میڈیا جو کہ کمپلیٹلی سٹیٹ لنکڈ میڈیا ہے سٹیٹ بیکٹ میڈیا ہے اور وہ ان کو اتنا سیلیبریٹ نہ کرتا اور وہ اتنا اس کو پراؤڈلی پریزینٹ نہ کرتا اور پاکستان کو ایران اور سیریہ اور ایراک کے قاتے میں نہ ڈالتا یعنی ایگزیکلی اسی طرح کی پروجیکشن ریپورٹنگ ہوئی پاکستانی حملے کے حوالے سے تو میرے خیال میں پھر بھی ہو سکتا ہے معاملات جو تے وہ اس حد تک نہ آ جاتے لیکن ایک تو حملہ اوپر سے جس طریقے سے ان کو ایرانین میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا کہ ایران جو ہے وہ کسی کے پیچھے جائے گا چاہے جو بھی ہو تو پاکستان کا جو ریسپانس تھا وہ بالکل نیچرل تھا اور بالکل صحیح تھا اور اس میں یہ تھا کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ انہوں نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا بلکہ یہ ایران کی جو کلوزے لائیز ہیں ریشہ وغیرہ ان کے اگر آپ سٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھنے تو انہوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ یعنی ایران کو سپورٹ نہیں کیا تھا بلکہ جو میں نے اس کا مطلب لیا جو ایرانیہ ریشن جو فوران منسٹری کا بیان تھا کہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ایسے ایکشن لو گئے تو جو ہوسٹ کنٹری ہے یا جو اس کی وہ جو ہے ایگریمنٹ وغیرہ وہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پوچھ کے اس طرح کی کروائی ہونی چاہیے آپ یہ نہیں کہ یونیلیٹرلی اٹھ کے کسی کو ٹارگٹ کریں اور تیسری جو بات تھی کہ جو لوگ وہاں پہ مارے یعنی مارے گئے جب لوکل سیکیورٹی آفیشل سے ہماری بات ہوئی ہے لوکل جو گاؤں کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بچے مارے گئے یہاں پہ خواتین زخمی ہوئی ہے یعنی آپ نے کوئی ہائی پروفائل جو تا حجیش الادل کا بندہ وہ بھی نہیں مارا بلکہ جو گراؤنڈ یا فوڈ سولجرز ہیں وہ بھی نہیں مارے گئے کہ آپ دنیا کو دکھا سکیں کہ یہاں پہ ان کی پریزنس دی تو وہ بھی ان کی انٹیلیجنس فیلیر بھی تھا تو ملٹیپل ایسے کام ہوئے کہ جو ایران کو کسی بھی لحاظ سے پہ حملہ کیا تو ایرانین میڈیا نے ایرانین گورنمنٹ نے خود کہا کہ نوتے کے گیارکی قریب جو لوگ مارے گئے ہیں وہ نون ایرانینز ہیں یعنی ایک طرح سے آپ کو ایڈمیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایرانی نہیں ہیں یعنی کسی اور ملکے ہیں تو یہ چیزیں جو ہی تھی لیکن جو آپ کو کوئیسشن تھا کہ ایران نے کیوں کیا تو ایک تو وہ کہ ایکسپینشن ان کے ذہن میں وہ چیز اس کے سر پہ سوار ہے اور دوسرا مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ گراؤنٹ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ریسپونس کیا آئے گا اور جس طریقے سے جلدی سے ایرانی چیز معاملات ٹی کرنے کی کوشش کی فورم انیسٹو کو یہاں پہ بھیجا تو میرے خیال میں وہ ایک ریگریٹ والی فیلنگ ایران کی ہے کہ دوبارہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی ریسپونس ہی تھا ہمارا کہ اور کچھ آپ کر نہیں سکتے تھے پاکستان کچھ چھوٹے ہی ایریاس تھے جہاں اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے انڈیا کے ساتھ ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں چائنا ہمارا ایورگرین ایران موسیلی ابھی ہاں ایران کے ساتھ یہ حملات یعنی اتنے خراب نہیں ہوئے اس میں انٹرمز اف ہمارے جو ملیٹری ریسپونس او اچھا تھا یو فیل لائک کہ ہمیں اپنا کمیونکیشنز ریسپونس ذرا بڑھانا چاہیے جب حملہ بھی ہوا آپ بھی سکرامبل کر رہے ہوں گے میں بھی سکرامبل کر رہا تھا نہ تو ہمیں کچھ پوضا تھا جو یوزول اکاؤنٹس ہیں انہوں نے الڈی یہ پروپاگینڈا شروع کر دیا تھا مجھے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو جوائنٹ آپریشن تھا تو وہ کسی نہ کسی نے لوگر لیویل پر بولو گا یہ پہلے خبر چلا دو تو we were taken so off guard and then we had no like response اور وہ ایرانی میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے trying to figure out as soon as it happened exactly یہ ہوا ہم نے جب خوراستان ڈیرک سے ریپورٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں جو بیسی جز آئے کہ نہیں یہ عام سے یہ باورڈر کا علاقہ ہے یہاں بھی سرکی چیزیں نارمل ہے کوئی سرکہ حملہ نہیں ہوا اور گراؤنڈ پہ لوگ ہیں وہ ویریفائی کرنے کوش کر رہے ہیں اور ہم بار بار ان کو بتاتے تھے کہ اے پی نے اس کو کنفرم کیا ہے رویٹرز نہیں کیا ہے ایرانی میڈیا خود یعنی تہران ٹائمز ارنا یہ سب اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا ہے تو وہ یعنی کافی ڈینائل میں تھے صبح تک وہ ڈینائل میں تھے یعنی seriously اور یہ صرف یہ نہیں کی ڈینائل بلکہ pressure بھی تھا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو میرے خیال میں in case اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو آپ boldly آکے اس کو admit کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم اپنا جواب دیں گے یا جو بھی ہے diplomatic طریقے سے ہم نے اس کو tackle کرنا ہے military اس کو کرنا ہے politically کرنا ہے جو بھی ہے لیکن 8-9 گھنڈے تک جو یہاں پہ جو مخصوص ایکاؤنٹ ہیں social media پہ وہ اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور پاکستانی میڈیا یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا پورے انٹرنیشنل میڈیا حل جدیرہ وغیرہ نے ان پہ love work کی اور TRT world نے سب نے اس پہ stories کی لیکن یہ پاکستانی میڈیا جتنے بھی بڑے چینلز ہیں جو کہ ہر breaking news کے پیچھے جائیں گے لیکن اس معاملے پہ وہاں پہ بھی مکمل خاموشی تھی تو اس سے مجھے میرے پاس کوئی information نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگ رہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی کہا کہ یہ ہو کہ فیلال اس کو زیادہ coverage نہ دے تو یہ سارا جو معاملہ ایکسپوز ہوا وہ سوشل میڈیا سے ہوا دیجیٹل میڈیا سے ہوا جو منسٹری میڈیا ہے یا وہ جو state linked میڈیا ہے تو انہوں نے تو دبانے کی کوشش کی تھی ہمارے اتنا پرہ ریسپانس کیسے مجھے بھی کوئی بتا رہے تھے کہ جب اسامہ بن لازم والا ہوا تھا جب پہلی خبر آئی تو انہوں نے کسی کو not like obviously top top but region high command کو فون کیا انہوں نے بولا کہ یہ خبر آ رہی ہے انہوں نے بولا نہیں جھوٹی کا بھرے سو جاؤ ہمارے ہیلیکاپٹرز اور آگ کو اڑی نہیں سکتے تو یہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو senior official تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا یعنی کچھ کہتو ہماری خود ان سے بات ہوئی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے تو یہ failure ہے یہ ماضی میں بھی ہوا ابھی بھی یہ چیز یعنی یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے آپ کا بہت یعنی claim ہم کرتے ہیں کہ vibrant میڈیا ہے بہت established میڈیا ہے ہر جگہ پہ ان کے reporters بھی ہیں چلیں آپ خود نہیں کر سکتے وہاں پہ میڈیا کو اجازہ دیں کہ وہ اپنے reporters بیجے وہاں پہ اور وہ چیزیں لے کے آئیں دنیا کے سامنے اور خاص کر ایسے موقع پہ تو آپ میڈیا کو ایسا طول استعمال کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا چلیں کہ غلطی کس کی ہے اور ویکٹم کون ہے فر ونس ریئر اوکیزن ویور اندر رائٹ کمپلیٹلی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نہ تو پروک کیا ہم بلکل حرام سے ہم سو رہے دیکھے انہوں نے آگیا راندم آپ نے میزائل مار دیا انہوں نے جو انیشل اس میں ایم سوری that we have to address this پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے جس طرح لوگ اپنے کاروبار چلا رہے ہیں یوٹیوب کے چکر میں conspiracy theory انہوں نے عام کر دی کہ بھئی جنرل آسم منیر نے فون کیا ایران کو بوئیز پاپلیٹی کم ہے ایک میزائل مار دو میں پاپلیر ہو جاؤں یہ بڑی conspiracy theory عام ہوئی اس میں بھی لوگوں کو سمجھا دیں کہ air defense آپ کا ہوتے یہ اتنی کوئی easy چیز نہیں ہے کہ آپ چار likes کے لیے چلیں کل لیا ہم نے پاکستان تو کچھ بھی کرنے کے لیے جنرل آسم منیر کی پاپلیریٹی یہ یہاں پہ conspiracy theories اور یہ conspiracy theories میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کنفیوز کر دیتی ہیں یہ چیز تو یعنی فیکشو لگ رہی ہے لیکن یہ تو انہوں نے ویسے ہوا میں چیزیں چھوڑی یہاں پہ air defense کی بات ہے اب اس کے ایک مثال اکثر ہم کہتے ہیں کہ air defense یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ air defense جوے 100% ایفیکٹیو نہیں ہوتا اب جو ایراکی جو ملیش ہے جس نے امریکن کیمپ پہ حملہ کیا ہے تو اس میں یعنی خود انہوں نے ایڈمیڈ کیا ہے کہ ایک انٹرنل ان کے انیورسٹیگیشن چل رہی ہے کہ air defense جو تھا وہ کہاں تھا انہوں نے کیوں اس کو کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے تھے اور یہ گروپ ہمیشہ یعنی ہفتے میں ایک دو دفعہ اس طرح وہ عملے کرتے ہیں لیکن وہ گرا دیتے ہیں چاہے میزائلوں چاہے ڈرونزوں لیکن وہ بھی فعل ہو گیا تھا تو یہ چیزیں میرے حال میں چیزیں ہو جاتی ہیں 100% بھی ایک ہفتے ایرن ڈوم تھوڑی ہے اگر وہ میزائل ہوگا وہ ریڈار پہ آ جائے گا but do we have especially on maybe more of our resources on the انڈین border کہ اگر میزائل انٹرسپشن کچھ ہو میرے خانہ اس کو ابھی اتنا اتنا نہیں اتنا دنیا اتنا بتا چل جائے گا کہ اچھا میزائل آرہ ہے کرنا کیا کیا کریں گے but یہ تو مشکل ہے if anything ایران کا زیادہ فیلیر ایک اوز ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ریسپونس تو آئے گا آئے گا بالکل اگر ہم کر سکے ایران کو ریسپونس دینا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ باقی جو دشمن ہے تو ان کو بھی شے ملتی ہے اچھا ایران نے بھی آکے اس کو وہ کیا تو آپ کی پڑوس میں اور بھی موالک ہیں وہ بھی کہیں گے کہ چلو ہم بھی گس کے کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور انڈیا نے تو ہم نے دیکھا ہے کئی موقعوں پر کہ انڈیا تو کرتا ہے اس طرح کی چیزیں لیکن ایران سے اور پھر ہم نے کچھ دن بعد یہاں پہ جو آرمی چیف نے ایک سپیچ تقریر کی تھی کنونینشن سنٹر میں کوئی سٹوڈنٹس کی تھی تو اس میں انہوں نے دوبارہ سے ایران یعنی وہ جو میڈیا میں چیز ریپورٹ ہوئی ہے آف در ایکٹ تھی لیکن میڈیا میں کہ ایران یعنی ہمیں بیک سٹیپ کی ہے اور دوبارہ اگر کرے گا تو ہم بلکل متوڑ جواب وہ ہم دیں گے دوبارہ سے بھی اور دوسرا یہ کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے والے سے یہاں پہ چاہے میڈیا ہو یا جو پبلک لیول پہ جو سینڈی میٹس ہو تو وہ اتنے آسٹائل نہیں تھے جیسے ہم نے افغانیستان کے والے سے دیکھا انڈیا کے والے سے تو ایران کا نہ کوئی نام بھی علاقہ ایران سے حملے سیکیورٹی افیشلز جو ہیں بلکل سان میں ان سے اگر آپ بات کر لیں تو خاص کر جو بلوچ ملیٹینٹس ہیں ان کے والے سے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایران سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اب سٹیٹ لیول پہ ملتی ہے یا خود وہاں پہ انہوں نے کوئی آرینجمنٹس کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ بھی بہت مشکل علاقہ ہے جو ایرانین بلوچ سان ہے تو یہ وہ اوپن نیوو کرتے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں یا میڈیا میں تو وہ سی ٹی ڈی کے خاص کر جو پریس رلید دے ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہم سایا ملک اس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے یہ سب چیز ہیں اب تو ہم کھول کے ایران کہہ سکتے ہیں اب تو ابھی یہ اور یہ بھی ایران کے ساتھ یعنی اپنی بے وکوفی کہلیں یعنی اس کلکولیشن کہلیں کہ اس کی وجہ سے ایران جو پاکستان میں اکسر ملکیں جو کہ سکتے ہیں کہ ہم تیرسر ارانیزیشن فند کریں چلا رہے ہیں اب پاکستان اگر کہتا ہے ام شور در ایرانیزیشن ام شور در ایرانیزیشن کہ فورن کنٹریز ہوسٹیل نیویرز فند کرتے ہونگے بلوچان میں سپریٹیزم فند کرتے ہونگے انکاریج کرتے ہونگے سوال دیز ارانیزیشن اگزیس جو ملٹنسی کرتے ہیں ہوسٹیل نیویرزی ملٹنسی کرتے ہیں عارب بلوچان اگر جو انکو بھی اس طرح ٹریٹ کیا جاتے ہیں جس طرح وہ بیل ہیں یا جس طرح وہ بھاڑنے ہیں اسلام باد یا ہو سکتا ہے کچھ بم پھاڑنے اسلام باد آئے اس کو در گیسٹ ہوس میں بلا لیں ملٹنسی کرتے ہیں جو انکو انکو نے کیا سٹیٹ نے اگر ہمارنگ بلوچچ ہیں بیٹھتے ہیں ام شور انکا تو رسپونس ہوگا کہ سارے یہ ہیں یا یہ جو مچ کا واقع ہے اس واقعے کو لے کر they'll just club everybody together right so as we are having this conversation جو لوگ سن رہے ہیں وہ تھوڑے confused ہو رہے ہوں گے کہ اچھا پھر پلوچستان کا کیا ہے تو I'm just wondering کہ کس طرح ہی ہم باتیں کریں کہ یہ نوانس لوز نہ ہو کہ اچھا وہ جو تیررزم ہے وہ تیررزم ہے but that is not the brush that should be used for any rights movement exactly یہ چیز ہم نے دیکھی ہے یہ ہم نے پی ٹی ایم کی شکل میں بھی یہ چیز دیکھی کہ ایک طرف سے تو ٹی ٹی پی کی شکل میں یا کچھ اور پاکستانی طالبان کے جو دڑے تھے تو ان کی طرف سے militancy insurgencies ملک میں ہوئی ہے بیس پچیس سال سے ابھی بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کی شکل میں ایک human rights جو کہ local grievances کو بیس بنا کے یعنی وہاں پھر local لوگوں کے genuine concerns اور grievances تھے آپ اس کو ignore نہیں کر سکتے آپ اگر ignore کرو گے تو پھر یہ جو militant groups ہیں ان کو support ملے گی پھر لوگ ان کو یعنی جب state خود اس کو on نہیں کرتا ان کے مسائل کو حل نہیں کرتا تو پھر وہ کہاں جائے تو وہ پھر ان کی طرف چلے جائیں گے اور ابھی بھی اگر آپ میں ٹی ٹی پی کی یہاں پہ مثال دوں دو آزار ایکیس سے یعنی ٹی ٹی پی کا جو propaganda ہے اس میں جو عمر میڈیا سے یہ لوگ چلاتے ہیں تو اس میں چاہے ان کی ویڈیوز ہوں آڈیوز بیان آتو وہ podcast وہ بھی کرتے ہیں میں آپ کو بیجوں گا کسی دن اور بہت ان کے جو anchor ہیں وہ بھی بڑے قسم کے سوال اللہ پوچھتا ہے اپنی leadership سے ان کے پھر religion scholars بھی ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کا فون آ رہے ہم نے broadcast شروع کیا تھوڑا آپ کون آیا ٹی ٹی پی ہمیں بھی کرلو تو وہ چیزیں وہاں پہ یہ جو نئی ایک شکل دیکھ رہے ہیں ہم militancy کی اس ریجن میں وہ بہت ہی خدرناک ہے اور state level پہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہی traditional جو approach ہے جو پچھلے 20 سال سے 9-11 کے بعد جو ہم نے چیزیں adopt کی تھی ابھی تک ہم اسی طریقے سے اس کو deal کر رہے ہیں حالانکہ دوسری طرف جو ہے جو non-state actors ہیں ان کا طریقہ مکمل طور پہ وہ change ہو جکا ہے تو وہ اتنے سمجھدار کیسے ہو گئے ہیں کہ وہ میڈیا پروپاگینڈا بھی سمجھ گئے ہیں 4K ویڈیوز بھی آ رہی ہیں ان کے graphics بھی کوئی تو ہے نا خود ہی بے سبب نہیں غالب یہ خود تو نہیں کر رہے ہیں یعنی وہاں پہ educated lot بھی ہیں ان کے پاس اور اس میں پھر یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹی ٹی پی کی جو لوگ تھے تو وہ یعنی تین چار سال تک وہ actual fight میں نہیں کیونکہ ان کو اپنی survival کی پڑی تھی جب وہ یہاں پہ operation ضربے عزب کے بعد یہ لوگ move کر گئے تھے یا جو سوات میں operation ہوا تھا تو افغانستان تو وہاں پہ اشرفغانی کی حکومت تھی یا آمید کرزئی کی تو یہاں پہ تمہیں اکثر اعظام لگاتے ہیں کہ اشرفغانی یا ان کا جو انٹیلیجنس نائن ڈی ایس یا احمد کرزئی وہ لوگ ان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ individual basis پہ وہ چیزیں ہوں گی لیکن اصل میں ابھی یہ چیز state کو یہ چیز realize ہو گئے کہ اصل میں جو ٹی ٹی پی کے پیچھے جو قوت تھی وہ افغان طالبان خود دی دے تو کہ ہمارے بڑے فیوریٹ تھے اور وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی اسلامباد میں تو اس میں یعنی جرنل فیز وہ بریفنگ دی رہا تھا اس میں کچھ جرنلیز تھے اور کچھ ریٹائر ایمبیسیڈرز تھے تو انہوں نے وہاں پہ خود اس چیز کو ایٹ میٹ کیا کہ یہ ہم بیس سال سے جو ہم نے narrative بنائے تھا کہ اس کے پیچھے فلاں آسٹریلیا جینس تھی ہیں فلاں ہیں تو یہ تو ایک ہی ایسی کے دو روخ ہیں ٹی ٹی پی اور آوان طالبان ہم لوگ ملک دشمن تھے for saying this ہاں ایکزیکلی اب جب ہم یہ کہہ دے دیں اور ہمیشہ سامنے کاسمیٹکس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کرنی کوشش کی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں ناکامی بھی ہو رہی ہے یعنی ہم نے یہ کام کیا کہ کائنیٹک طریقے سے کہ بس بندوق اٹھاؤ use a force کے ذریعے ان کو بگاؤ یہاں سے یا ان کو مارو لیکن جو ideological فرنٹ ہے جو propaganda فرنٹ ہے اس پہ ہم نے ان کو یعنی seriously کبھی بھی counter کرنے کی کوشش نہیں کی یا کم از کم جو local لوگ ہیں وزیرستان کی میں مثال دوں جو locals ہیں اب ان کو تو کم از کم یعنی پی ٹی ایم کی ہم نے بات شروع کی تھی کہ پی ٹی ایم وہاں پہ local grievances دے لوگوں کے وہاں پہ چیک پوسٹوں کا مسئلہ تھا اور یہ وہ تا قبائلی علاقہ احزاد قبائلی علاقہ بریٹش ٹائم سے تو اگر آپ وہاں پہ اٹھا کے لوگوں کو کہیں کہ ارچ ایک پوسٹ پہ کہ کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو اور ایک ایسا بندہ میں یہاں پہ کوئی اتنے کلائنس پہ چیتوں کو وہ نہیں کر رہا لیکن ایک ایسا بندہ جو پنجاب سے اٹھ کے local لوگوں سے پوچھے کہ تم گھر جا رہے ہو تم شنازی کار دی گاؤ مجھے کونسا علاقہ ہے اور وہ ایک تو اس کو اردو کی سمجھنا ہے local لوگوں کو اور پھر communication کا مسئلہ پھر وہ سپائی بیچارہ جو وہاں پہ چک پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ موسمی حالات کی وجہ سے یا وہاں پہ بڑی tough life ہے تو اس کی وجہ سے وہ خود for state ہوا ہوتا ہے تو وہ آگے سے یعنی وہ بتمیدی کرتا ہے تو definitely وہ لوگوں میں وہ چیز ریاکشن آئے گی تو اس کے حوالے سے پھر پی ٹی ایم نے ان ایشو کو اٹھایا پھر جو کراچی میں وہ نکیب کا کیس وہ سب کو پتا ہے وہ اس طرح کی جو فیک انکانٹرز ہوتا ہے اور وہ نکیب کا کیس سب کے سامنے اس کے حوالے سے پھر لینڈ مائنز کا ایشو ہے کہ وہاں پہ مائنز جو ہے یعنی بہت سے وہاں پہ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں یا جو ان کا life stock وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس حوالے سے کوئی effective policy ان کو کون ریموو کرے گا چلیں طالبانیں لگائیں لیکن ریموو تو state ہی کرے گا تو اس حوالے سے جو response تھا تو یہ multiple چیزیں تھی اس میں آپ best intentions assume کر کے بتا رہے ہیں لیکن rather than empowering the local people exactly don't you feel کہ یہ تو جو state کی policy تھی وہ تو اس سے برقس تھی it's not negligence it's not failure it's a deliberate miscalculation کہہ دیں اس کو یا strategy کہہ دیں کہ TTP کو empower کرنا تھا لوگوں کو تھوڑی کرنا تھا at the expense of local people okay not TTP specifically but وہ جو جہادیس mindset ہے ہم نے اسی کے لئے تو dollars لیے تھے اسی کو promote کرنے کے لئے وہ تو روس افغان جنگ تھی 79 سے اگر ہم کہیں during America we were playing this double game 9-11 کے بعد بھی تو وہ تو پورا ہے کہ historic context is کا اس وقت بھی ہم نے وہ چیزیں کی تھی 9-11 کے بعد بھی اور 9-11 کے بعد جتنی investment ہم نے افغان تالیبان پہ کی تھی تو ہم نے اس لئے چلیں آپ نے کی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی حکومت آئے گی ہمارے معاملہ ٹیک ہوں گے میں پھر بھی کہوں گے چلیں ٹیک ہی آپ نے کی یہ چیزیں لیکن ان کی تو حکومت بھی آگئی یعنی تین سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کے لیکن جتنے حملے تالیبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں ہوئے TTP نے جو کی ہیں یعنی ان کی تعداد وہ 2007 جو ایک پیک ٹائم تھا اس پہ یعنی ان کا لیول جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے تو ہم نے کیا ہی چیزیں کیا اب یہ وئی افغان تالیبان جو ہیں وہ نا آپ کو یعنی پرسوں بھی ان کا جو ہے جو بارڈر کامن منیسٹر افغان تالیبان کا نوری میں پورا نام بول رہا ہوں انہوں نے صاف کہا کہ یہ جو بارڈر ہے یہ کوئی اسٹیبلش بارڈر نہیں ہے انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے یہ ڈیورن لائن کا عیش ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے زبی علا مجاہج جو ان کے مرکزی ترجمہ نے تالیبان کارمنٹ کے وہ کئی محکم پہ کہا ہے پاکستانی میڈیا کے ساتھ بات کرتے کہ ہم ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے تو اشرف غنی نے آپ کو بارڈر لگانے کی بھی اجازت دی تھی بارڈر لگانا مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ لگانے اور یہ انٹرنیشنل بارڈر اور یہ آپ کا علاقہ ہے یہ تالیبان تو وہ بھی آپ کو یعنی وہ نہیں میں بالکل کنفرم ہنڈر پرسن شوریڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر تالیبان کی حکومت اس وقت ہوتی ہے اور پاکستانی بارڈر لگاتا وہ آپ کو بارڈر لگانے نہ آ دیتے ابھی بھی جتنی بارڈر کلیشز ہوئی ہیں تو وہ پورے اشرف غنی یا احمد کرزئی کا جتنا بھی دو عورتہ تو اس سے زیادہ ہوئی ہیں صرف تالیبان کے تین سالوں میں اور اشرف غنی اور احمد کرزئی جو ہے وہ صرف وربل سٹیٹمنٹ یعنی پاکستان کے خلاف اور لوکل پولیٹیکل ان کی وہ حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں پہ انٹائی پاکستان سینٹیمنٹس دی جس طرح انڈیا میں یہاں پہ انڈیا کے والے سے تو وہاں پہ بھی ہے جو بھی پاپلر ہونا چاہتے ہیں وہ بس پاکستان پہ لیکن میں خود بھی اس کا شدید مخالف ہو اس چیز کا کہ پاکستان سب چیزیں ہوں گی لیکن پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ہے یعنی صرف آپ ہیمنیٹیرین اوالی سے بھی دیکھیں ہم نے کونسا جیب سے دیا وہاں امریکہ سے آ رہے تھے ہم دے 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 نہیں پھر بھی وہ امریکہ جو یعنی یہاں پہ وہ تو ٹرکی میں بھی جو سیریانز ہیں یہاں پہ یعنی ریفیوژیز ہم نے بہت نہیں آیا یس ڈالرز بھی لیا ہم نے وہ لینے کے لیکن کوئی بھی ملک اس طرح اوپن ہی نہیں یعنی افغان ریفیوژیز یہاں پہ اسلامباد میں ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی بڑے اچھی بزنس ہے ان کی بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سکولوں میں کالجز میں ڈاکٹرز ہیں ان کے لئے پورا ملک کال کے رکھ دیا تھا کہ وہ یہاں پہ آپ نے جو سرکاری ہسپتال ہے وہ بھی یوز کر رہے ہیں یہاں پہ سب چیزیں بزنس کے بھی کچھ لوگ ان کو سرکاری آسٹس ہی تھے جو سرکاری ہسپتال یوز کر رہے تھے سرکاری تو وہ تو وہ بھی کر رہے تھے وہ بھی تھے وہ تو انہوں نے بالکل یعنی چھپا کے ان سے ہم بھی نہیں مل سکتے تھے ہم جب کہتے تھے ہم تو اسی چیز کو کور کرتے تھے کہ یار کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو حکانی فیملی کے لوگ ہیں یہ پنڈی میں فلا جگہ ہیں خاص کر ایک منیسٹر ہے اب آپان کے بینیٹ میں ان سے تو ہم ملاقات کیونکہ ہمارے سور سے ہمیں کنفرم کر دی کہ فاہب ہے آپ اپٹا باز میں ایک ڈی ویڈی سٹور کھول لیتے آپ کی ملاقات ہو جاتی جس طرح کی سیڈیاں برامت دوئی ہیں کوئی تو دے رہا تھا نا کوئی تو سپلاہر تھا نا اور دوسرا یہ کبارہ کوم ہے جو بالکل اسلامبادی ہے تو وہاں پہ جس راجدین حکانی ہے یہاں جو ان کے انٹریر منیسٹر ہے ان کے بھائی تو وہ یہاں پہ مارے گئے تو نیوارٹ ٹائم میں اس وقت اگر رہتا وہاں سے ڈنڈا ملا کہ خبر چاہیے میں نے لوگوں کال کی لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہاں مارے گئے ہیں لیکن کچھ ہی طرح کہ یہ اسلامباد سے دور ہیں اور یہاں پہ آتارٹیز کو نہیں پتا تو یہاں پہ وہ رہ رہا تھا تو وہ تو چیزیں بالکل آویس تھی تو وہ جو سٹیٹ ایسیٹس تھے ان کو تو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا عام جو لوگ تھے ان کو بھی یہاں پہ چیزوں کی ایکسیس وغیرہ تھی تو سٹیٹ کی پالیسی تھی ابھی یعنی میں پرسنلی اگر کوئی بھی افیشل ان سے یہی پوچھوں گا کہ چلیں آپ نے اتنا بڑا وہ کیا آپ نے ٹی ٹی پی کو یعنی انہی کے لوگ تھے اتنا نقصان کیا آپ یعنی چاہے ہیومن اینگل سے دیکھ لیں یا فینانشل دیکھ لیں یا جو پوری دنیا میں آپ کی ایک بدنامی ہوئی ہے لیکن آپ نے یہ چیز کیا کیا پھر وہی ٹی ٹی پی اور یہ والی جو ٹی ٹی پی ہے اس پہ بھی آگے بات کریں گے یہ جو دوہ در سات اور دوہ در چودہ پندرہ کی بیچ میں بڑی ٹی ٹی پی اس سے بلکل مختلف ہے یہ بہت ایڈوانس ہے یعنی صافیسٹیکیٹڈ ہے ان کے پاس آئیڈیالوجی جو ہے اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے پہلے تو ہارڈکور ریلیجیس آئیڈیالوجی یعنی پہلے والی جو ٹی ٹی پی تھی یہ ایک ٹی ٹرائبل جیہادیس ملیشہ اس میں یہ تھا کہ بس سب کو مارو اس میں ہم نے دیکھا کہ سیویلین کو بہت بڑی تعداد میں مارا گیا سکولز کو کولیو وہ کیا گیا مساجد کو جیرگز کو خواتین کو ہر ایک پہ بس حملے ہر طرف سیکٹیریم یعنی شیعہ کمیونٹی ہر ایک کو بس ٹارگیٹ کرو تو اس میں یہ تھا کہ سٹیٹ کو ایک ایج آسل تھا کہ جلدی سے انہوں نے وہ جو ناریٹیو بلڈ کیا تھا کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے تو وہ چیز لوگوں نے فوراں بائی کی آج والی جو ٹی ٹی پی ہے تو یہ بہت زیادہ پولیٹیکلی بھی وہ ہے یعنی اویر ہے سائیوی ہے بلکل یہ ٹیک سائیوی بھی ہے اور ایڈیولوجیکلی بھی یعنی وہ کبھی بھی وہ ہارٹ کر اس کے ایک میں مثال دوں پہلی والی جو ٹی ٹی پی تھی یہ وہ ٹرم یوز نہیں کرتی جیس کی وجہ سے دائش جو ہے دائش خورہ سان وہ ٹی ٹی پی پہ الزام لگا رہی ہے کہ تم لوگ تو بلکل سٹیٹ کے سامنے لیٹ گئے وہ چیز نہیں رہی پیور جو شریعہ ہے وہ تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو یعنی انٹرنلی بھی اس پہ کریٹیسیزم ہو رہی ہے آج والی جو ٹی ٹی پی ہے یعنی اس وقت ٹی ٹی پی الیکشنز ریلیز پہ پولیٹیشن پہ تابر توڑ حملے خودکش حملے این پی کی پوری قیادہ تقریباً انہوں نے وہ کی اسفندیار والی صاحب پہ خود حملے ہوئے محترمہ بین اظر بٹو شہید ہوئی کسی کو وہ نہیں چھوڑتے لیکن آج والی ٹی ٹی پی پر سے ان کا بیان آیا ہے کہ ہم گو کے ڈیموکریسی الیکشن کے بہت خلاف ہیں شیرت کے خلاف ان کو سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ ہم سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کرتے تو ہم کوئی ٹارگٹ نہیں کریں گے الیکشن ریلیز کو تو یہ والی جو ٹی ٹی پی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اب سٹریٹیجی ہوگی ہے وہ ویننگ ہارڈس ان مائن یہ وہ ٹی ٹی پی ہے جو ہمارے ہونے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں ہاں ایک بیٹی دوزار تیرہ کے الیکشن میں صرف ایک پارٹی کے جلسے الاؤڈ تھے گے پی میں انہوں نے وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی یا کہ لوگوں کی کارنر میٹنگ پر ٹی ٹی پی بام پارڑا تھا اور ایک پارٹی پورے جلسے کر رہی تھی گے پی میں اچھا اس میں یہ کہ عمران میں بالکل وہ ایڈ میڈ کرتا ہوں یعنی عمران کی آپ یہ کہلیں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کی تو میں بات نہیں کر گا کہ کروں گا کہ ٹی ٹی پی کے لیے ان کی لائکنگ تھی یا نہیں تھی لیکن ان کا جو اپروچ تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا وہ یہی کہ مذاکرات کرو ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں پھر ہم نے مذاکراتی سلسلہ دیکھا بھی جب ان کی حکومت ہے لیکن وہی جو مذاکراتی ہے اس کے وجہ سے ٹی ٹی پی سٹرینٹن ہوئی ہے اور اس حد تک آ گئی کہ پورے کے پی میں وہ اب یعنی ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے it can't just be امران's statements کے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور allowed ہے اب وہ بولے سٹیٹ کر رہا تھا ٹی ٹی پی کے نام سے اور آپ این پی لیڈرشپ ہاں این پی ان کے قتل بھی ہوئے اس دوہزار تیرہ کے election campaign سانسو کے قریب ہے این پی کے لوگ اس میں ٹاپ جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو گئے لیول پلینگ فیلڈ فری این فیر election اس طرح دوہزار تیرہ میں ہوئے اور ابھی مولانا صاحب یعنی مولانا کو واقعی یعنی آپ جو بھی کہہ لیں کہ وہ خود اسلامیسٹ ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے ابھی افانستان بھی گیا تھا لیکن شدید خطرات ہے مولانا کو اور اس دائش خوراسان کی وجہ سے یعنی ہر دوسرے دین دائش خوراسان اور دائش پاکستان آئی ایس کے پی اور آئی ایس پی پی اور مغربی سسٹم باکستان میں لانا چھا رہا ہے تو وہ مسلسل ان کے خلاف چیزیں مولانا کے خلاف وہ پبلش کر رہے ہیں ان کو سخت قسم کے تریٹس ہیں ابھی بھی تو یہ معاملہ جو ہے اتنا یعنی جتنا آسانی سے کہ ٹی وی پہ آکے یا سوشل میڈیا کی ذریعہ آپ کو کہ کتے کے بچوں یہ سب چیزیں ہم سے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی وہ جو فیض ہے اسے ہم نکل چکے ہیں ابھی اگر آپ نے کانکریٹ گراؤنڈ پہ کچھ نہ کیا اس میں پبلک کو آپ نے انوال نہ کیا پبلک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لشکر بنا دو کہ یہاں بندوق لے لو اور ٹی ٹی پی کے خلاف لڑنا شروع کر دو یہ سب سے غلط سٹریٹیجی ہوگی اور یہ چیز ٹی ٹی پی بھی چاہ رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات بنیں تاکہ وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرے اپنے مقاصد کے لیے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو انوال کرو کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ایمپلائیمنٹ ہونی چاہیے اور میں ابھی بھی مذاکرات کے پرسنلی میں خلاف نہیں ہوں بہت لوگ اس چیز کے خلاف لیکن اگر مذاکرات سے معاملہ ٹیک ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو آپ مذاکرات بھی کر لو لیکن جب بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرو گے تو وہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی ٹی پی والی بندوق لاکھے وہ سرینڈر کریں اور کہیں کہ بس آج کے بعد ہم شریف پاکستانی بن گئے اور کانسٹویشن کے انڈر ہم وہ سب کچھ زندگی بسر کریں گے اس کے لیے آپ کو کچھ دینا ہوگا تو آیا پاکستانی ریاست اس پوزیشن میں ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ممطلبات آئیں گے وہ ایکسیپٹ کر پائے گی یا نہیں اور افغان طالبان جو ہے ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں ہم افغان طالبان کو یا جو افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل فورس کے طور دیکھ رہے ہیں وہ پیور ایڈیلوجیکل فورس ہے وہ ہر چیز کو نظریہ کے حوالے سے وہاں پہ دو چیزیں ہیں جو کابل میں لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ پرائی منیسٹر ہو فان منیسٹر یا باقی جتنے بھی ہوں وہ پولیٹیکل معاملات دیکھتے ہیں جو کندہار میں ہیں وہ آئیڈیلوجیکل جو جس میں ان کا جو امیر المومنین ہے وہ بھی شامل ہے اب اس میں کئی مثال ہیں گرز ایڈیوکیشن کے والے سے دیکھیں کہ کئی رینوما جو افغان طالبان کی توپل انہوں نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن وہاں سے ایک فیصلہ آتا ہے ایک اندہار سے تو وہ پورے افغانستان میں وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں کل بھی ان کے ایک بہت سینئر جو یعنی کیبینٹ منیسٹرز ہیں ان کی طرف سے کل بھی یعنی ان کی تقریر کی ویڈیو ہے کہ ان نے کہا کہ پوری دنیا یا پڑوس میں جو لوگ ہم سے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ موڈریٹ ہو جاؤ یا شریعت پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو تو اگر ایک دن بھی ہمارے پاس حکومت رہی تو ہم پھر بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور تو یہ وہاں پہ ایک سوچ ہے اور اس سوچ میں یعنی وہ ٹی ٹی پی کو جو پیچھلے بیس سال میں ان کے ساتھ مل کے نیٹو کے خلاف لڑے ہیں اہوان نیشنل آرمی کے خلاف لڑے ہیں تو وہ ان کو بہت یادہ ویلیو کرتے ہیں بجائے یہ کہ یہاں پہ کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ رکھا تھا یا ہم ڈیپلومیٹیکلی معاملات کو دیکھیں وہ ان چیزوں کو ایسے طریقے سے نہیں دیکھتے اس لئے جو مولانا فضل روان گئے تھے تو یہ ایک اچھی سچی بات ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کر رہی وہاں نہیں کر رہی ہے یہ جو ریپورٹ ہوا تھا کہ نہیں ملے یہی مسئلہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز ہمیں نہیں بھی دیکھی تھی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی اس کے لوگ کے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئے یہ سب چیز ہیں مولانا کو بہت بڑا پروٹکول ملا یعنی وہاں پہ اگر کوئی ہیڈ آف سٹیٹ بھی چلا جائے ان کو اتنا پروٹکول نہیں ملے گا جتنا مولانا صاحب کو ملا کابل میں جو ان کے پرائیم منیسٹر سب نے ان سے میٹنگ کی تقریباً پورے کیبینٹ نے میٹنگ کی پھر سب سے اہم بات کی کندہار جا کے جو طالبان کی سپریم لیڈر ہے یعنی وہ ان سے وزاعت خود ملے دو گھنٹے ان کے یعنی تک ان کی میٹنگ رہی اور مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ کئی محکم پہ ہم نے بھی ریکویسٹ کی تھی کچھ اور ممالک کے ریجن میں کیا سپریم لیڈر سے ان کی ملاقات ہو یعنی ٹاپ لیول پہ لیکن انہ نے ریفیوز کیا تھا یعنی حکومت میں آنے کے بعد وہ صرف اے دو لوگوں سے ملے ہیں اس میں ایک کتری جو پرائم منیسٹر بھی ہے اور فان منیسٹر بھی ہے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک اور بند ہے لیکن وہ پرسنل کیپیسٹی میں ملاتا پاکستانی ہے وہ اس کے پیسٹی میں سٹیٹ لیول پہ نہیں ملاتا اور تیسرا جو ہے وہ اوپن لی جو جس کو ایڈمیڈ کیا تو وہ مولانا فضل الرحمن تھے لیکن مولانا فضل الرحمن کے پرسنل کیپیسٹی والا کون ہے بس وہ بھی کچھ اطلاعات ہیں لیکن وہ جو دو میٹنگز ہوئی تھی کتری پرائم منیسٹر کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ پبلک پہ نہیں آئی مولانا فضل الرحمن والی جو تھی یہ پبلکلی یا وہاں میڈیا نے بھی اس کو وہ کیا سب نے اور طالبان کی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں آئی فیمس کا دو مراد سہی تا دوسرا بندہ جو پرسنل کا پیسٹی میں ملا تھا دوستی آریم اس کی ملاقات ہوئی تھی اس میں اس میں maybe accountability is the wrong word because accountability ان کے ہوئی نہیں سکتی پر کچھ ایک پبلک ڈسکشن ڈسکورس ہونا چاہیے کہ بھائی جو جا جا کے آپ چائے پی رہے تھے آپ بروکن شاکلز بھنگڑے ڈال رہے تھے from حمید کول بینگ میں ملا عمر کے پیچے نماز پڑھتا تھا from there to everything will be okay چائے is great جو چائے والی تصویر تھی وہ اس نے خود نہیں وہ جب سیرینہ میں وہاں پہ گئے تھے اور میٹنگ کے لئے گئے تھے تو وہاں پہ ایک گوری جرنلیسٹ وہاں پہ بیٹھوئی تھی اور پاکستان سے اوکی گئی تھی تو جیسے اس کو یہ نظر انہوں نے موبائل نکال کی اس کی ویڈیو بنانا شروع کی تو وہ نہیں ہے جی طرح آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں میڈیا کے نرغے میں آ جاتے ہیں تو اس نے وہاں پہ بات کی کہ everything will be okay لیکن وہ چیز پہ یہ ہے سا بیٹھوئی تو کچھ نہ کچھ تو accountability ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ تو discussion ہونا چاہیے مطلب ابھی آپ نے کہا کہ طالبان کہتے کہ اب کہہ دیں اب سے ہم شریف ہیں یہ conference بھی with the apolitical والی انہوں نے بولا اب سے ہم شریف ہیں وہ تو جب جلسہ پتا چلا ان کا مطلب کیا تھا ہیں تو وہ اب سے شریف لیکن بتائیں نہیں نواز بھی تھا پہلے یہی accountability کا تو یہاں پہ چکر ہے ہی نہیں یعنی accountability تو یہ جو military operations ہوئے ہیں پیچھلے 20 سال سے بہت بڑے پیمانے پہ یعنی تو مجھے یعنی مجھے نہیں personally بتا کہ کس کی accountability کی ہے یعنی Americans کی بھی ہوئی ہے اب بانستان میں personal accountability نہ بھی ہو بڑ ایک policy revision ایک policy understanding ایک policy legacy کہ یہیے غلطیاں ہوتی آپ ازاں institution ہم سیکھ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں مجھے تو وہ بھی نہیں نظر آ رہا یہی سب سے بڑا issue ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی وہ policy shift اس کے لئے تیار نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کو ایک legacy ملتی ہے ہر بندہ اس کو carry کرتا ہے ہر بندہ اس کو carry کرتا ہے وہ جب اپنی position سے چلا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ کچھ policy shift لے کے وہ وہی چیز وہ جو چڑی ہوتی ہے وہ ان کو hand over کرتا ہے کہ آپ اس کو continue کرو اور یہ آج کل جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم اسی کو confront کر رہے ہیں کہ جو state کی policy ہے انتہائی confusion ہے اور دوسرا یہ کہ اس وقت یعنی سب سے جو ایک بڑی غلطی ہوئی چلیں ٹھیک ہے یعنی آپ افغان طلبان کے ہر لفظ کو آپ نے بالکل ہنڈر پرسن اس پر یقین کر کے آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے وہ امریکہ یہاں سے بگانے دو پھر یہ تو ہم بیٹیں گے گپش اپے ہوں گی وہ چائی والی جو آپ نے چائی بھی پیئیں گے سب کاوا شاوا اس وقت بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس دوہا پیس پروسس کو اوان طلبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا تھا اور پاکستان نے بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا تھا یہاں پہ خود ایک سینئر افیشل نے بتایا کہ بہت سینئر افیشل کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس نے کہا کہ فیفٹی سکس صرف میری ویزرٹس ہوئی ہیں یہ پچھلے یعنی ڈیڑھ سال میں دوہا کی اسی پیس پروسس کے نتیجے میں وہ اپنے ویزرٹس کے چکر میں ہمیں ٹیکس کے پیسوس یہ سب کچھ آپ کر رہے ہو دوہا میں میں فوٹبال بھی دیکھ لوں گا ہاں بھئی کہ بس قطر ہر ویز ایسی ففٹی سکس ویزرٹ تو ایسی کر لیے انہوں نے اور پوری ٹیم کو لیا جا کے اچھا آپ نہیں کر رہے مجھے پتا ہوتا میں بھی تالیوان نیگوشیئٹنگ ٹیم کہ ٹھیک ہے ففٹی سکس ویزرٹ ہی لگ جائیں گے تو آگے اس میں چلیں آپ نے کرایا بلکل چلیں ٹھیک آپ نے کرایا لیکن کم از کم اس وقت اپنے جو انٹرسٹیو انشور کرانے چاہیئے تھے اب اگر امریکہ اس میں یہ شک ڈال سکتا ہے کہ افغان سرزمین امریکہ اور ان کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور طالبان ابھی تک اس پر حمل کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہیں تو اپنے انٹرسٹ تو اس میں وہ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ ان کے الائز کے ساتھ اگر ایک پاکستان بھی آپ ڈال دے دے کہ پاکستان کے خلاف بھی افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن ہم نے اس وقت نہ ہماری سوچ تھی نہ یہ کیلکولیشن تھی ہماری صرف یہ کیلکولیشن تھی کہ افغان طالبان کی حکومت آئے گی تو وہ تو ہماری لوگ ہیں وہ تو جو ہم مانیں گے وہ ہم کریں گے آپ کو فوراں وہ آئی ایسائی کا ایجنٹ یا پاکستان کا ایجنٹ اور وہاں طالبان تو وہ والی اس کے والے سے بہت مشہور ہے اس میں اگر تو ہم سوچتے کہ اندر خود مختاری آئے گی گورنمنٹ ہوگی تو ہمارے خلاف نہ استعمال ہو ہم نے افغانستان کو ہمیشہ ہمارا بیک یارڈ ہی سمجھا ہے کہ ایک ملک نہیں ہے یہ لوگ نہیں ہے ہماری سرٹیجیک ڈیپت کے لیے ہی اگزیسٹ کرتے ہیں maybe the idea was کہ جب گورنمنٹ ہی ہماری ہے تو ہمیں شکھ ڈالنے کی اگریمنٹ ڈالنے کی یہی یہی کہ آپ نے اس وقت وہ چیزیں انشور کرائی نہیں تھی تو ابھی آپ نے صرف اپنے جو ذہنی جو اپنے خیالات وہ جو بنائے تھے کہ بس ایسا ہوگا اور اس کا کوئی بیگراؤنڈ وہ چیزیں نہیں تھی اور وہ پھر جب نہیں ہوا تو آپ آج کلالا دیکھ رہے ہیں جو آئی ایس پی آئر کی پوڈکاسٹ تھیں اور جو تھنک ٹینکس تھے آپ بھی ان کے کچھ لوگ جانتے ہوں گے بچاروں نے جا جا کی ٹویٹس ریٹ کی وہ سارے بڑے ٹاپ انکرز بنے آج کل کچھ تو تھنک ٹینکس نہیں انڈیپینڈڈ تھنک ٹینکس نہیں ہوتے جو صرف آئی ایس پی آئر کے پیسے سے چلتے اسلام آد میں آپ کو بھی بتا ہوگا انہوں نے جو ٹویٹس کین تھیں پھر وہ تو بندہ سوچ رہا تھا کہ یار تم بیٹھتے وہ ابھی بھی ہے ہمارے خواج آسے صاحب اس نے کہا اس نے ایک مشہور وہ جو پتہ نہیں کونسے شاعر کے اردو میں کہ طاقت ہیں تمہاری خدا ہمارا کچھ سم وہ ابھی بھی ریکارٹ میں موجود ہے یعنی سب نے تو وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پاکستانی قوم جو ہمیشہ ایک لہر میں ویو میں چلتی ہے جب پی ٹی آئی تو سارا ملک پی ٹی آئی پھر بیچ میں پی ایم ایل این کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی سارا پی ایم ایل این اور ٹی ایل پی کا آپ نے یعنی زاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹی ایل پی کے لئے لوگ نکلتے تھے بیچا بھی تو جاتا ہے مطبعہ ہماری شورٹ ٹرم میمری بہت شورٹ ٹرم ہے میں تو پوری ایک ڈیکیڈ تھی جس میں ہمیں طالبان اچھا جب آپ طالبان بولتے ہیں یہ مین سٹریم آنکروں کے رات کے ڈسکشنز کیا ہوتے تھے طالب کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈرنٹ تو یہ تو کوئی بھی سٹوڈرنٹ طالبان ہو سکتے ہیں تو آپ کو تفریق کرنے کی ضرورت ہے تو جب اس لیول پر قوم چل رہی ہوگی پھر پوشٹ نائن ایلیون اچھی اچھی انیورسٹی سے بورڈر ٹاؤن لوگ اٹھ کے افغانستان جا رہے ہیں جہاں میں ایک پوری پرموشن ہو رہی ہے ٹریننگ کیمپس لگ رہے ہیں اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا کہ اچھا جی ہم دس سال بعد ایک انڈرسٹینڈنگ آف ملٹنسی اور ہم یہ impossible رائیٹ کہ آپ نے پرموٹ کیا یہ ابھی بھی یہ ایشو ہے کہ بجائے یہ کہ آپ لوگ جو سٹیکولڈرز ان کے انوال کریں کہ اس مسئلے کا حل کیسا ہونا چاہیے آپ یہاں پہ وہ جو اپنی تینگ ٹینکز کی بات تینگ ٹینکرز جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈرائنگ رومز میں اس میں بیٹھ کے وہ ان سے پالیسی یعنی وہ لیں گے ایڈوائز کے ہمیں کیا پالیسی وزیرستان کیلئے ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور وہ ابھی تک وزیرستان نہیں گئے یعنی وزیرستان کو چھوڑیں پیشاور سے آگے تک نہیں گئے اور یہ لوگ وہ ہیں کہ اب جو بریفنگ یہاں پہ ہوتی ہیں اس میں ان کو کنسول کیا جاتا ہے ان کے مشروع اس پر مشروع پہ عمل بھی کیا جاتا ہے میں ان کے خبو نہیں کہ ان کی بھی ایکسپورٹیز ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ بس کوئی اگر بندہ بلویسستان سے ہوتے صرف وہی بلویسستان ایشو کو وہ کر لیں یا کوئی پنجاب سے ہو کوئی وزیرستان سے ہو لیکن آپ جو باقی ہیں جو لوگل سٹیکولڈر سے اس کو اگنور نہ کریں اس میں چائٹ قبائلی مشہران ہو اب یہ جو بریٹش راجت ہے یہاں پہ وہ سارے معاملات اس وقت بھی یہ انسرجنس تھی فقیر اے پیم اللہ پہ وندہ یہ سارے لوگ بریٹش خلاف لڑ رہے تھے لیکن انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور وہ وہاں پہ جو ملک سائیبان ہیں جو مشہران ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ملکے انہوں نے وہ چیزیں فارمولیٹ کی اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں معاملات ٹھیک بھی ہوئے تو ابھی بھی وہاں پہ ان کے جو مشہران ہیں آپ ان کو وہ کر لیں اس میں انگیج کر لیں وہاں پہ جو یوت ہے بہت بڑا ایک جو طبقہ ہے وہ یوت کا ہے اور وہ بالکل یعنی وہ جو حالات وہاں پہ بند رہے ہیں وہ لاوی کی طرح تو اس کو منٹ سٹریم کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کو یعنی انمول کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے پھر آپ اگر اٹھ کے بلوچستان میں بلوچستان نہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا اسلامباد میں یا پشاور میں آپ نے اگر کوئی پولیٹیکل انجنیرنگ کرنی ہو آپ کریں اس میں یعنی میں پولیٹیکل چیزوں کو آپ کریں لیکن کھمز کا قبائلی علاقے میں یا بلوچستان میں بہت سنسٹیوی علاقے ہے وہاں پہ جب آپ ایسے لوگوں کو لے کے آگے جو کہ اپنے گاؤں میں کوئی اس کو نہیں جانتا جو کہ وہاں پہ بدنام ہو یعنی کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے سر پہ بٹاؤ گے اس کو منیسٹر بھی بناو گے وہ جب ایک سال پہلے وہ کسی ٹویوٹا ایٹی سکس موڈل میں پھر آگا لیکن پھر دو سال بعد وہ ان کے پاس وی ایٹ وغیرہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی پروٹوکولز ہوگا ان کے پاس ایف سی کے لوگ ہوں گے پولیس والے پروٹوکول دے رہے ہوں گے اور پورے علاقے میں اس کے دو ٹکی کی حیثیت یا عزت نہیں ہوگی تو اس کو اس کے سر پہ بٹاؤ گے تو پھر لوگ سٹیٹ پہ کیسے یقین کریں اور اگزیکلی یہ ہوا ہے یہ قبائلی علاقے میں بھی ہوا ہے وزیرستان میں بھی ہوا ہے میں کیسے کا نام نہیں لینا چاہتا وزیرستان میں بھی ایسے نمونوں کو بٹا دیا ہے لوگوں کے اوپر بولوچستان میں تو ماشاءاللہ وہ تو ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کی بٹایا جاتا ہے تو آپ کی جو پولیٹیکل انجنئرنگ ہے وہ باقی اس تک محدود رکھیں جو سینکسٹیویل لوگ علاقہ ہے اس کو ان سے نکالیں ورنہ پھر انجام یہ ہوگا تو جو یہ ہمارا پاکستان پروپر بولتے ہیں پاکستان پروپر کا جو انیلیسز ہے اس میں آپ نے ایک چیز کی نشان دہی کر دی اسی طرح بٹھا دیتے ہیں جو اب مین سٹریم پاکستان کو سمجھ آرہی ہے کہ جو لوگ اچھے یہ بٹھاتے ہیں وہ تم کو تو پہلے سے بٹھائے آپ کو سانو سال یہ بٹھاتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سردار ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں آپ لوگوں کے سردار ہیں آپ لوگوں نے بٹھائے ہیں تو what is missing in the mainstream analysis about وزیرستان what are some of the intricacies that people don't understand or don't factor into their analysis اس کی میں ایک مثال دوں وہاں پہ operations اور وزب کے نام سے ایک بڑا ملتیو آپریشن ہوا نورت وزیرستان میں بہت بڑا تائین ہر قسم کا اسلحہ اس میں تقریباً استعمال ہوا پوشت اپس اس میں نونٹraditional ویپنز کے علاوہ میکنشیفز بھی اس میں فائٹر جیٹس بھی اس میں آرٹلری بھی سپیشل فورسز سب چیزیں اب یہ objective یہ تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو اس علاقے کو ٹی پی سے خالی کروانا ہے وہ چیزیں بالکل یعنی ٹیکٹیکل لیول پہ وہ چیزیں اچیو ہوئیں ٹی ٹی پی کو وہاں سے پوشت کیا گیا وہ آنستان چلے گئے اس کے بعد جو چیز تھی کہ وہاں پہ stability آپ نے لانی نہیں تھی rehabilitation لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے اور یہ ہم اکثر وہ compare کرتے ہیں کہ ہاں پہ میں اسلامباد میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں کہ اسلامباد میں میں نے گھر چوڑ دیا کسی دوسرے گھر وہ بھی اتنی بڑی tension ہوتی ہے وہاں پہ لوگ صدیوں سے یعنی میں یہ دس سال بیس سال پچیس سال کی بات نہیں کر رہا یا پاکستان بننے کی بات نہیں کر رہا پوری لائف کی جو investment تھی خاندان در خاندان نسل در نسل وہ چیزیں transfer ہو رہی تھی ان کی پوری investment تھی ان کو کہا گیا تھا یعنی مجھے خود پتہ ہے کہ operations are wiser میں صرف ایک ہفتہ یا اس سے بھی میں نے خیال میں کم ٹائم اور پندرہ جون شدید گرمی تھی کیونکہ میں خود ریپورٹنگ کر رہا تھا بنوں میں ہم وہاں پہ جرنلیسٹے ان کو کہہ کے کہ آپ لوگ نکلو یہاں سے تو وہ لوگ نکلے جو سب چیزیں چھوڑ چاڑ کے وہ بھی انہوں نے قربانی دی آپ نے ہر قسم کا وہ بھی use کیا ماں پہ اسلاح وغیرہ بھی آپ successful رہے ٹی ڈی پی کو نکالنے میں اس کے بعد rehabilitation reconstruction وہ والا phase ہونا چاہیئے تھا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیئے تھا آپ نے اس چیز کو دوبارہ سے وہ compromise کیا یہاں پہ جو اسلامباد میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ جو national politics ہو رہی ہے اس کو ignore کیا گیا کہ بس یہ تو لوگوں نکال دیا گیا یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے وہی ٹی ٹی پی جس کو ہم وہ یہاں پہ میڈیا پہ جائل بھی کہتے ہیں وہ جانور بھی کہتے ہیں انہوں نے افغانستان جا کے اس وقت بھی ہم ریپورٹنگ کرتے تھے علاقہ پورا جو پاکستانی میڈیا تھا یعنی جو ایکسپورٹ سے یہ سبجٹ کے وہ سب جو ٹی ٹی پی ایکسپورٹ تھے وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستانی politics پہ بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی سپریم کورٹ کو cover کر رہے ہیں اور اس پہ وہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی وہ چیز چھوڑی کی بس یہ تو ختم ہو گئے ہم تو cover کر رہے تھے میں اور یہ افتخار بھی تھا یہ ہم دونے ایک دوسرے کی وہ دیکھے کیونکہ اس وقت جوائنٹ یہ نہیں تھا کہ افتخار کیا tweet کرتا ہے تو میں اس کا wait کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی یہ خبر ہے یا نہیں اور میں بھی تو ایک دوسرے کی اس طرح ہم وہ judge کیک ہو جاتا تھا تصدیق ہو گئی تصدیق وہ آپس میں کرا آتے تھے تو اس وقت یہ دیکھا کہ ٹی ٹی پی جو وہاں پہ گئی ان کے بہت ہی برا حال تھا انٹرنیل فائٹنگ شروع ہو گئی سینگل کی تعداد بھی انہوں نے ایک دوسرے کو مارا انتہائی غربت seriously ان کے پاس کانے کے پیسے یعنی وہ والا آف سسٹم ہو گیا تھا کہ وہ آگے پیچھے وہ یعنی کانے تک ان کو پڑی تھی کہ وہ کہاں سے منیج لیکن انہوں نے خود کو وہاں پہ تین سال مسلسل کام کیا اور خود کو ریارگنائز کیا دوبارہ سے ٹی ٹی پی کو کھڑا کیا اس میں فیکٹر کہتا کہ ان کی جو ایڈیالوجی تھی وہ انٹیکٹ تھی یعنی ان کی اصل جو بھی ملٹین گروپس ہیں جی جہادی گروپس ہیں ان کی ایڈیالوجی سب سے بڑی سٹریند ہوتی ہے باقی یہ مین پاور یہ خود کوئی شامل یہ وغیرہ یہ سکینڈری ہے فرز جو ہے جو پرائیم چیز ہے وہ ان کی ایڈیالوجی ہے جس کے بیس پہ آپ لوگوں کو ریکروڈ کرتے ہو آپ اپنے اوبجیکٹیوز کو ایچیو کرتے ہو تو وہ ان کی انٹیکٹ تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ٹی ٹی پی کے موجودہ سربراہ ہیں نور والی میں محسود انہوں نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے ایک جا کیا اور آج جو ٹی ٹی پی میں گروپس ہیں جو پینتالیس کے قریب ہو گئے ہیں تو آج والی ٹی ٹی پی یعنی گروپ کے لحاظ جو ملٹن فیکشن جس میں مر جو گئے ہیں وہ جو پہلی والی ٹی ٹی پی تھی اس سے زیادہ گروپس ہیں اور دوسرا یہ کہ اب اس دفعہ اس کے یعنی کے پاس پورے ایک ریاست کی سپورٹ ہے پورے ایک ملک اس کا ایک پناہ گاہ ایک طرح سے افغانستان یہ تو بہت ڈینجریز ہمارے لئے کہ افغانستان کا سپورٹ ہے اب سمارٹ ہیں ٹیکس ہیوی ہیں they've learned their lessons اور جو ان کے strong holds تھے ان میں سے کچھ جگہوں پہ واپس آ گئے ہیں اس طرح کی بھی خبریں ہم سننے کو ملتی ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ officially ادھر جاتا ہے ہاں وہ ان کے جو ہم ایکسٹورشن ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے لیتے ہیں وہاں پہ ٹرائبل علاقے میں یعنی وزیرستان کی تو مجھے خود پتہ ہے کہ وہاں پہ تکہ دار بھی چھا رہے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں جو کہ civilian government officials ہیں تو ان کی طرف سے بھی کہ ان کے ان کو traits ہیں تو ان کو بھی وہ چیزیں منیج کرنی پڑتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ان کی presence تو وہ تشکیلات کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی تشکیل ہوتے ہیں تشکیل ایک group of fighters وہ مو کرتا ہے اس کو ایک علاقہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جا کے تم لوگوں نے عملے کرنے ایک ہفتے دو ہفتے یہاں پہ رہنا ہے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ نہیں وہ fresh جو group ہے تو وہ ان کو replace کرتا ہے تو یہ ان کی advancement آگی ہے پھر انہوں نے پورے ملک میں ایک طرح سے ویلائیز بنایا ہے جو کہ so called میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے علاقوں پہ قفضہ کیا یہ نہیں انہوں نے خیبر و فختنخواہ میں ساتھ ایک خیال میں ڈیویزنز ہیں تو ہر ڈیویزن کی سطح پہ انہوں نے ایک صبح یہ exact وہ model ہے جو افغان طالبان کا ہوا کرتا تھا insurgency کے ٹائم پہ تو کافی چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو ideological اور administration کے لحاظ سے وہ ان کو guide کر رہے ہیں اور propaganda پہ بھی وہ جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی کہ بڑی اچھی quality میں ان کے گرافکس وغیرہ ان کے جو وہ ہیں نشید وغیرہ جو جنگی ان کے ترانے ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں وہاں سے منے جو تو پہتی ہیں اور internet بھی وہاں پہ یعنی available 24-7 اور ریاست جو ہیں ریاست کے پاس وہی پرانا طریقے کار ابھی تک ریاست کیا کرے اب ہم میں بہت بڑا ناکدین ہوں military industrial complex establishment establishment کا ایک ٹیررس organization ہے جو ایک فورن گورنمنٹ which is hostile to you جو ہمیں لیکچرز دے رہا وہ سوچیں افغان طالبان سے لیکچرز میں لہتے ہیں ڈیموکریسی پہ ہاتھ ہو گئی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہم کیا کریں ہم کیا ان سے نگوشیئٹ کریں اگر وہ بورڈر کو بھی نہیں مانتے ملک بھی نہیں مانتے what is there to negotiate ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے اور بھی کافی محلہ ٹی ٹی پی آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ negotiations کے against نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہر دوہ فیل ہوئی ہے ہر دوہ ہم نے معیدہ کیا انہوں نے رنیک کیا اس پہ what possibly کو دیر بھی فر گورنمنٹ پاکستان ست ٹی 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 پی اگر تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں گورنمنٹ بیٹھنا چھاتی جو اطلاعات ہیں وہ گورنمنٹ ٹی 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 پاکستان پاکستان گورنمنٹ اور طلبان ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مولانا صاحب گئے تھے وہ پیچھ دفاع بھی ہوا تھا لیکن اس سے یہ کہ ٹی 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 کو بھی چاہیے یعنی ہم تو یہاں پہ جرنل فیض نے پورا سلسلہ شروع کیا تھا مذاکرات کا تو یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو ہم نے تین مہینے یا دو مہینے کی سویس فائر کر بھی ان سے لیکن ہم جب دوسری طرف وہ کرتے تھے ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے یا باقی جو گروپ سا ہیں وہ تو بڑے خوش تھے کہ ہمیں بھی آرام کی ضرورت تھی تو انبیاء آرام کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کے حق میں جاتی ہے میرے خیال میں سویس فائر اگر ہو جائے بیچ میں اور دوسرا ایک کہ ایک گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری یہ کیرٹیکر کا کوئی وہ نہیں ہے کیرٹیکر جس طرح کی حوان ریفیجیز کا مسئلہ ہم نے وہ کیا تو ان سے کیرٹیکر کو ان سے دور یہ کوئی تقریروں سے مسائل حل نہیں ہوتے تقریر تو اگر ہیں تو یہاں پہ زیدہ جو آج پر ٹی ٹی پی افغان طالبہ نہیں ٹی ٹی پی الیکٹر گورنمنٹ آگئی ہاں ڈو وٹس نون ملیٹری سلوشن کیا تی ٹی پی کیا ہم سٹرگلی نون ملیٹری سلوشن یہ ہی مسئلہ ہے ہم نے ایک موقع پہ صرف ملیٹری سلوشن پہ ریلائے کیا اور جو نون ملیٹری سلوشن ہے اس کی طرف نہیں گئے تو یہ دونوں انٹیکٹ ہیں ان دونوں کو ساتھ لے جا کی یعنی کائنیٹک اور اس کے ساتھ یہ جو مذاکرات ہو چاہے جو بھی ہو اس طرح کی معاملات بیچ میں پاکستانی ریف سرینڈر کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی آپ کے بعد اگر ہمیں مذاکرات بھی شروع کرتے تو وہ بہت سکسیس فل رہتے کیونکہ اس وقت ٹی ٹی پی سب سے کمزور پوزیشن پہ تھی بہت ہی کمزور پوزیشن پہ میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں ٹی ٹی پی کہتے اس وقت کہ وہ اگر گورنمنٹ ان کو ایکسیس کرتی ان کو بٹھا تو وہ تیار ڈال کے واپس آجاتے لیکن وہاں پہ ہم میں ایک چیز آگئی ایروگنس کہہ لیں یا جو بھی کہو یعنی رائل شریف ہماری آرمی چیف سے ٹویٹر پہ اس وقت جو ٹرینڈ تھا یہ پہلی دفعہ جو مجھے ٹرینڈ کا پتہ چلا ٹویٹر بغیرہ پہ کی یہ جیس ہے تو وہ یہ تھا کہ تینک یو رائل شریف بڑا مشہور ٹرینڈ تھا کامران خان نے ٹیٹو بھی کروئے کامر پہ کامران کامران خان میرے فیوریٹ و اور دوسرا کومیڈی شو کون سا پسند ہے نمبر ڈو پہ دوسرا کون پسند دوسرا کامران خان تو نمبر و ہو گیا نمبر کامران پولٹیکل شو کرتے ہیں وہ پاکستان یہ میرے سینئر ہیں بیسی بیس جاوید چودری صاحب مجھ سے بہت ناراض ہیں پچھلی دن ایک ٹویٹ کیا تھا مجھے خود بھی ریلائز ہوا کہ ٹویٹ لینگویج سی کیونکہ سینئر ہیں ہمارے میں تو پرسنلی بہت وہ کرتا ہوں تو ان کا بڑا وہ مجھے میسیج آیا کہ یار میں یہ سیکس پیک نہیں گرہ تھا میں نے گیا بھائی میں نے ڈیلیٹ کیا آپ سینئر کی عزت کریں جاوید چودری صاحب خود سینئر کی بہت عزت کرتے ہیں سینئر کے مسئلوں کے لئے انہوں نے ایک دفاعی بھی اس پہ وہی تو میں نے وہ کیا تھا اس پہ تو ہم نے پورا ایک شو کیا تھا مستنصر حسن تار کے بعد افثان افثان نگاری میں ان کا بہت ہم نے ٹویٹ کیا تھا پاکستان میں میڈیا زمین جو بیڑے انکر نے تباہ کیا تین نے کہ تم لوگ کے علاوہ یہ اینکر نہیں یہ اینکر ہیں جو ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے یہ نون ملیٹری اور ملیٹری دونوں چیزیں ہونی چاہیئے ایک ہی موقع پر آپ دونوں کو آئیسولیشن میں وہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے اور سٹیٹ کو جو بھی اس وقت جو وہ اس کو آن نہیں کرتے تھے ریاست جب ایسے موقع پر یعنی جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کو بڑا اوپنی آکی معاملات کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور آن کرنا چاہیے اگر ٹرمپ ایڈمینسٹریشن بائیڈن ایڈمینسٹریشن جو بیس سال لڑ رہے ہیں مہا پہ طالبان کے خلاف اور یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے اوست کیا تھا اسامہ بن لادن کو جنہوں نے نائن ایلیون اٹیکس کیے تھے لیکن ان کو جو پتا چلا کہ یہ ہماری سٹریٹیجی جو ہو رہا ہے افغانستان یہاں سے نکلنا چاہیے تو انہیں اوپل نہیں آکے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اس کے جو فاؤن سیکٹری ہیں ٹرمپ کے وہ مولا برادر سے ملے ہیں ٹرمپ نے خود کال پہ بات کی ان سے اوپل نہیں تو ریاست ایسے کام کرتی ریاست شرمات ہی نہیں یہاں پہ ہم وہ نہیں نئی نویلی دولن کی طرح کہ ہم شرماتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ آن کیا یہ پبلک کی طرف سے کیا رییکشن ہے تو اس وقت اگر یہ انجابی طالبان میں عام طالبان ٹی ٹی پی کی بات نہیں ان کی انوالمنٹ تھی جو میجر آپ کے سیکیروٹی انسٹالیشن ہیں اس میں ائر بیسز ہیں یا اس میں آئی ایس آئی کی اس میں وہ لوگ انوالٹ تھے انہوں نے اس کے ساتھ بھی مذاکر یعنی وہ بھی سرنڈر ہو کے یہی پنجاب میں رہ رہے کہیں پہ تو میرے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ واپس آئی رائیل شریف صاحب تو چلے گئے لیکن ٹی ٹی پی واپس آگئی ہے اور ایک چیز چلیں وہ آپ نے مادی میں جو کیا اس پہ شجاعت کی طرح مٹی پاؤ لیکن آگے لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ریپیٹ ہو رہی جب ٹی ٹی پی کا ترجمان ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی اور بڑا تیز بند ہے اور میڈیا کی معاملات کو سمجھتا ہے جو بھی کہہ لیں ٹیوریسٹ ہیں جو بھی ہیں لیکن میڈیا کی معاملات کو سمجھتا ہے ہیٹلر پینٹ اچھا کرتا تھا ٹیوریسٹ بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں پھر یہاں پہ سرینڈر ہوا پھر یہاں پہ انٹریوز بھی ان کے ہوئے اور ان نے ٹی ٹی پی کو اس پہ ڈال دیا انڈین راو پہ یا کچھ اور ایجنسز پہ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دو سال بعد وہ پھر بھاگ نکلا وہاں سے اور اس پہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کی کورٹ مارشلز بھی ہیں اور بلکل ہونے بھی چاہیئے تھے کہ اتنا ہائی بیلیو ٹارگیٹ جس کو آپ نے سلیوریٹ کیا تھا میں احسان کے سرینڈر سے بھی مجھے کوئی بلکل ریاستت کو کرنا چاہیئے وہ سرینڈر ہوا اچھی بات تھی لیکن اس کے بعد معاملات کو ہم نے منیج نہیں کیا وہی نہیں وہ اگنور ایٹیز میں اس میں بھی پاکستان نے بہت کردار ادا کیا اس کے بعد یعنی بہت بڑی ایک اچیویمنٹ تھی ایک طرح سے کہ انہوں نے وہ یو ایس اصار وہاں سے چلا گیا لیکن اس کے بعد جو وہی گروپ جس کو ہم نے بنایا تھا یہی پہ پاکستان کے چیز جماعت جو تھی سکس پارٹیز وہ پھر ہمارے آج سے نکل گئے اور پھر وہی جو ایک میس کریئٹ ہوا وانستان میں ان کے اثرات ابھی تک ہیں تو ہم ایک چیز کو اچیو کر لیتے ہیں لیکن اس کو سسٹین کرنا اور لانگ ٹرم ہے وہ ہمیشہ نہیں ہو پایا کیوں آپ کو لگتا ہے جو جو ہماری پولٹیکل سرکس ہے اس میں لانگ ٹرم کرنا ہی مشکل ہے یہاں پہ آپ کی سیاستی حکومت رہی نہیں ہے وزیراعظم بیچارہ تین سال میں فارغ یعنی تین سال میں سپریم کورٹ سے اس کو فارغ کیا جاتا ہے نواز شریف کی مثال ہے اور ساکیب نصار صاحب پھر وہی سپریم اس کا وہ لڑلہ بن جائے گا آج نواز شریف بن گیا تو یہ جو پولٹیکل سرکس ہے اس کی وجہ سے بہت یہ ملٹین فرنٹ پہ بھی سیکیورٹی کے والے صرف عمران خان خان کے خاتے میں ڈالنا ٹی 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 بی تو تھوڑا انفیر ہوگا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے بہت جو خان صاحب باتیں کہہ رہے تھے اگر لڑلے ہیں اگر آرمی کا پولٹیکل ونگ تو وہ کنسنسس سے کر رہے ہیں خود کی سوچ تو نہیں وہ ان کو بولا گئے بیٹا یہ بیچو اور اس میں ایک نیشنل کنسنس دیولپ کرو تو ایڈیاز جو ہمیشہ عمران کی اکاتے میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کریکشن اس میں یہ تھا کہ ہاں عمران جو پرائی منیس تھے اس وقت یہ پیس پروسیس شروع ہوا اور اس کا جو آرکی ٹیک تھا جرنل فیز اور جرنل فیز کے بارے میں خود لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتا تھا فوج میں بھی اور وہ خود کو کہتا کہ میں ڈور ہوں میں مجھے جو بھی کہو ہمارے ایک دوست ہیں سینئر جرنل لسٹ وہ اس کو بلڈوزر ہے کہ پرانی عمارت کو بھی گراتا ہے لیکن نئی جو عمارت ہے اس کو بھی گراتا تھا تو انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا کہ افغان طلبان تو میرے بڑے اچھے وہ میری بات سنیں گے مذاکرات عمران خان جو ٹائم میں شروع ہو ہے پھر یہ پوری سٹریٹیجی پالیسی وہ لے کے آگے کہ ہاں وہ دیلگیشنز وہاں پہ جائیں جس میں پولیٹیکل تھے ٹائبل ایلڈر تھے ریلیجیس تھے مفتی تک اسوانی صاحب یہ لوگ گئے تھے ٹی ٹی پی نے بھی ڈی باند کیا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں روزار ہمیں بھی جانے تو اپنے علاقے ہماری بھی فود گیا ہوئی ہیں وہاں پہ شادی بھی آ ہوئے ہیں پچھلے دس سال سے ہم نہیں گئے وہ جب اندر آئے تو وہ واپس نہیں جا رہے اور وہ اصلہ سمجھتا ہے لیکن وہی مذاکرات جب پی ڈی ایم کے گورنمنٹ آئی تو دو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئے ہیں اس وقت بھی جنرل فیض اور کور کمانڈر پیشاور تھا اور باجوہ صاحب جو آرمی چیف تھے تو اس وقت پرائیم منیسٹر تھا شباد شریف یہ بلاو البھٹو بھی تھا زرداری بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوتا مینگل صاحب بھی تھے یہ سارے اس میں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی ان کو انڈورس کیا گیا یہ continue رکھو تو یہ صرف عمران کی قاتل میں جو مذاکرات تھی سلسل ہے ڈالنا اگر عمران کی پالیسی سے یہ لوگ اگری نہیں کرتے پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی اس کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں لکھ چونکہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا تو وہ جو سیاسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس پر انڈورس کیا تو بروکن شیکل سلیوری ٹو 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 شیفٹ آئے شیفٹ آئے اس میں کوئی شک نہیں شیفٹ تو مجھے لگ رہے کہ ہوسکتا ہے یہ نئی جو الیکٹڈ کومنٹ آئے گی تو بہت ہی میجر شیفٹ ہم کوئی تو مذاکرات کا مجھے فیلال نہیں لگ رہا ہاں یہ جو نہیں آپ کہہ لیں یا آسم مونیر صاحب جب بنے آرمی چیف تو اس میں تو یہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گی تو افوان طالبان سے ہوں گے ٹی ٹی بی کے ساتھ مزید نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو ریسپونس ہوگا تو پیسے کی سمکہ نہیں ہوگا تو اس حوال سے بھی میرے خیال میں اور ابھی بھی جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آئے گی میرے خیال میں کیرٹیکر تھی بھی ان کی ایکسپیکٹیشن تھی لیکن کیرٹیکر اور معاملات میں پڑ گئے ہیں کیرٹیکر کی کوئی کی آپ کی یونیورسٹی جو ہے نا لمز بچوں نے تنگ کیا نا میں نے بھلایا پاڈکاست پر نے بھلا آپ کی یونیورسٹی کیا لمز ریپلائیں آنا بند ہو گئے اس کے پاس سے لوگوں کے سر تھوٹے سوال تھی 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 تی دومسائل کا فرق ہے کیوں نظریہ کا فرق ہے میں گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں بلکہ ہماری جو ہماری پرسپشن ہے وہ بھی یعنی میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہے کہ جو بی ای بی ای ایف کا کوئی اگر خود کوئی شاملہ آور ہو وہ خود کوئی شاملہ کریں یعنی پھر بہت یعنی لوگ اس کو کرتے ہیں تو مجھے لگ رہے کہ یہ نظریہ کا کنٹورشل سی بات ہے بڑی بلنٹ سی بات میں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ جو ہم شگر کوٹیڈ کر رہے ہیں جرنلیس بھی اس کی وجہ تھی بھی کافی معاملات خراب ہوئیں تو ایک جہادی ہے میرے پاس ریکارڈ بھی چیزیں بتائیں کھل کے بتائیں بیلے کا جو خاتون تھی جس نے حملہ کیا چینیز کے خلاف کراشی میں تو میں نے بڑے پرومنٹ لوگ ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے کہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے کچھ اس طرح حالات ہو سکتے بنے یہ سب چیز ہیں انڈرسٹینڈنگ اور کنڈوننگ میں فرق ہوتا ہے میری لئے بھی پریشان کن بات ہے اچھا 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 گریب بچہ 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 پیچے سکتے بچہ پیچے ٹھیک روڈ سکتے پڑھ لکھ کر اچھا سپورٹ نہیں یہ سپورٹ تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہو پڑھے لی کے ہو چیزوں کو سمجھتے بھی ہو چیزوں کو ریپورٹ بھی کرتے ہو دیکھتے بھی ہو لیکن جو عام ایک بندہ ہوگا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا وہ اس کو کسی اور اس میں لیتا ہے بڑی کلیر لائنز ہے اس میں اب یہ وہی چیز جب اس پہ میں نے باقاعدہ اس پہ بھی اگر ٹی ٹی پی کیا خود کوئی شملہ آور اگر اس پہ ہم چلے جائیں تو پھر تو میں اگر ٹی ٹی پی کے لوگوں کا انٹریو کل ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے تو وہ تو ان کے پاس اتنی کہانیہ ہیں ان کے فیملیز بھی ہیٹ ہوئی ہیں ان کی فیملیز کو بھی کافی نقصان پہنچ آئے پورے پورے خاندان ان کی بھی وہ ہیں تو پیر تو ان کی جسٹیفیکیشن بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ جو ہم نے ایک لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے کہ ان کو دونوں کو سیبریٹ رکھا ہوئے تو وہ چیز میں ابھی تک نہیں کر پا رہا ایک طرف سے جو وہ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے ان کے لئے کوئی یعنی آپ اس کو ٹولیٹ نہیں کرنا چاہیے ریاست کو اس کے خلاف فل چیزیں ہونی چاہیے اور ایسے لوگ بھی میں دیکھ ہیں کہ ہیومن رائٹس والے ہیں وہ بھی اوپل نے کہتے ہیں کہ آن یوز افورس اوٹی ٹی پی کو بلکل ختم کر لوں اور پھر میں نے یہی چیز جب بلوج ملیٹرین سے اس کے والے سی تو ان کے میں دیکھا کہ تو سی افریزمنٹ تو نہیں لیکن سافٹ کارنر آپ کہ سکتے ہیں کہ نہیں سٹیٹ کو ان سے بات کرنی چاہیے یہ I was under the impression that جو سٹیٹ رسوانس ہے that softer دیا بیشریہ نافذ بھی کر لیں اپنا چلا کے بھی دیکھ لیں بلوج سپریٹس میں تو کوئی مزا بیٹھ کر یہ کر دونوں طرف بھی یعنی میرے حال میں آمیر یاست ہے کہ اس سے پہلے کون گور کمانڈر یعنی وہاں پہ پہ پولیس صاحب میں جب بات کرتے ہیں تو وہاں بھی وزیراعلا بیشارہ کسٹ نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو کور کمانڈر ہوتا ہے تو انہوں نے بھی مذاقرات سلسلہ جس میں سرینڈر والی پالیسی تھی اور کہ ناراض بلوج بائیں ہیں ان کو سرینڈر ہونا چاہیے بلکل میں اس جس کو بو کرتا ہوں کہ ایسا ہی چاہیے پھر ہم نے جس لی دیکھا کہ وہاں پہ گزار امام شمبے ایک آرکیٹیکٹ سمجھا جاتا ہے بلوچ ملی ٹینسی کا اور پھر سرفراز بنگل زائی بی این اے وغیرہ براس وغیرہ کہ وہ آرکیٹیکٹ تو ان لوگوں کو بھی سٹیٹ نے ابھی جان اچھردی کے ساتھ پرس کانفرنس کر کے وہ چیزیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں وہاں پھر بلوچ انسرجنس ان کی بھی ہم نے پرس کانفرنس میں دیکھ ہے کہ لوگ آگے سرینڈر ہوگے تو مذاکرات ہاں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں بہت زیادہ ہوئے یعنی اس کی تعداد زیادہ ہے دوسرا جو یہی جو ٹی ٹی پی کے خلاف سٹیٹ نے یودہ فورس کیا وہ جو میں نے بات کی اس میں صرف جو نون کنونشنل ویپنز ہے اس کے علاوہ یعنی ایٹم بام کے علاوہ باقی سب اصلہ استعمال ہوا ہے اور وہ چیز پرسکتان میں ہم نے اس پر مانے پر نہیں دیکھی تو یہ ڈیفرنس میں پوچھا تھا مین سٹیپنگ ٹی ٹی پی کیا کچھ مین سٹیم کرنے کے لیے چلیں اس پہ رائے بتائیں اپنی کے اگر یہ بھی ایک پولیٹیکل سلوشن آن دی ٹیبل آویلیبل ہو ان کو الیکٹورل پروسس کا حصہ یہ مدعقراتی سلسلہ تھا جو ختم ہوا آپ کی کیا رہا ہے تو اس میں تھا اس میں مین سٹیمگ کی بات تھی لیکن اس میں جب ہم نے پوچھا انٹریو کے مفتی نور علی میسوج امیر نے کہا کہ ہم کوئی سیاست کی طرف یا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو مین سٹیمگ میرے خیال میں دیموکریسی کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے مجھے نہیں ایک گیٹوے ہے یہاں پہ یعنی جے کر لیں کہ ایک طرف سے یعنی رشن جو پورا رشا دوسری طرف پہ چائنہ یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے بیک یارڈ میں رشن ہے ہونا ہم رشن کے بیک یارڈ میں چاہتے ہیں مسئلہ ہی تھوڑا الٹا جاتے کچھ اور ہے پھر ہم نے گرم جو پانی ہے جو روسی کے مینی اس کو تو ہم ایک سی نہیں دے رہتے لیکن چائنی ہم نے پورا گوادر اس کو دے دیا آپ کی کیا رہے ہے کہ سی پیک جو ہے is it چائنی کو ایک آلٹرنیٹی مل جائے تاکہ ان کے پاس ایکسس ہو جو رفیول کہتے ہیں کہ ان کی ایکسس پروڈکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں تو بیچنا ہے is it a سیکیورٹی پلے is it a ٹریڈ پلے is it a ملٹی لیٹرل پلے جو یونی پولر ورلڈے وہ بریک ہو رہا ہے ہمارے بھی آئے آپ کی کیا ریڈ ہے سبھیک سپیسیفیک تو میں بات نہیں کر ہوں لیکن کنیکٹیویٹی ٹریڈ ایکٹیویٹی یہ چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ جو بورڈر ٹریڈ ہے یعنی آپ قبائلی علاقے میں یا بلجستان کا علاقہ ہے لیکن اپنے وہ بھی اس میں رکھو کہ آپ یہ نو کہ اس اکسٹریم تک چلے جاؤ کہ افغان طالبان کو پنش کرتے کر دے اب اپنے لوگوں کو پنش کرنا شروع کر دو تو یہ چیز ہم نے مادی میں بھی دیکھی ہے کہ جب ملیٹری آپریشنز کے نتیجے میں کراچی میں پیپرز پارٹی یا باقی جو پارٹی انہوں نے کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے بھی کہ ان کو مت آنے دو یہ یہ بڑی کمیونٹی ہو گئی یہ یہ سب چیز ہیں لاہور میں بھی ہم نے دیکھا اٹک پہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا تو یہ پہ من رہیں گے بلو ٹی ٹی پی شفٹنگ سٹرٹیجی ان بلوچستان دو دی نیو سٹرانگ ہورڈ بلوچستان بلوچستان کے لئے انہوں نے کچھ بلائیس کے وہ کی ہیں کچھ فارمر جو ابغان طالبان کے حصہ ہوا کرتے تھے بلوچ جو جہادی کمانڈر تھے انہوں نے ٹی ٹی پی کو وہاں پہ ٹیک ور کیا تو ان کو کہا گیا کہ درورت نہیں ہے تو آپ لوگ جاؤ اور ٹی ٹی پی کو جوائن کر لو تو اس میں کچھ خیبر خطنخواہ میں کمانڈر گروپ سائیں کچھ بلوچستان میں جو بلوچ ہے بشتون والی وہاں پہ ان کی تھی بلوچ بیلٹ میں بھی ان کی ان کے بیچ میں لگ رہا ہے پروپیگنڈا فرنٹ پہ تو یہ دوسرے کو سپورٹ کر رہے لیکن مجھے لگ رہے کہ اپریشنل ای بھی کئی نہ ایک دوسرے کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس تحریک جہاد پاکستان جس تحریک طالبان پاکستان ان ڈسکائز یہ ایک نہیں سٹریٹیجی ہے جو ری برینڈنگ ری برینڈنگ یا کیسے کنفیوز کرنا دشمن کو تو تیری کی جہاد جو پاکستان ہے ان کے آئیڈیالوجی ہے اور سٹریٹیجی تو وہ القاعدہ برے صغیر جو القاعدہ ان سب کانٹیننٹ ریجنل برانچ ہے القاعدہ سنٹرل تو ان کی چیز مجھے لگ رہی ہے ایڈیالوجی بھی اور ان کی جو آپریشن سٹریٹیجی ہے کیونکہ ماضی میں القاعدہ برے صغیر اور ٹی ٹی پی مل کے اس طرح حملے کرتے دے پورے پاکستان میں اور بڑے بڑے سکیورٹی انسٹالیشن پہ اس میں ملٹیپل سوسائیٹ گومبرز کو یوز چیلنج ہوگا کہ اگر حکومت آپریشن کی طرف کے لوکل سپورٹ مجھے لگ رہے کہ بہت مشکل ہے لوکل سپورٹ کرنے تو کیا کرے لوکل لوگ ہیں they're against ٹی ٹی پی ہاں وہ تبیلگو ٹی ٹی پی کے بھی against ہیں against کے سینس وہاں پہ میں اس کو لنک کروں گا کہ بڑے بڑے مظاہر ہوئے تھے جس میں صرف پی ٹی ایم نہیں ہم اکثر پی ٹی ایم ہیں اس میں یعنی پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے کی پی میں جو وہ اس میں سینیٹر مشتاق تھے سب آئے تھے اس میں پی ٹی ایم کے بھی تھے اس میں جماعتی اسلامی بھی این پی بھی پی ایم 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 وغیرہ مولانا کے لوگ تو وہ جو مظاہرے ہوئے تھے وہ جو مظاہرے تھے وہ اس میں ایک تو یہ تھا کہ ٹی ٹی پی نہ آئے دوبارہ یہاں اور ٹی ٹی پی کیسے واپس آگئے دوسرا یہ کہ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست جو ہے ریاستی لوگ بھی نہ آئے ہم میں اپنے حال پہ چھوڑ دو تو یہ خطرناک چیز ہے یہ اس لئے میں جو بہت ہوئی ہے کہ ریاست کوئی چیز کو انڈسٹین کرنا چاہیے اور میرے خیال میں ابھی تک اس پہ کوئی عمل ہو نہیں رہا یہ آپ کہہ رہے تھے ملیٹی سلوشن کے بعد پولٹیکل سلوشن ہو جو لوگ جن کا ذکر کریں صدیوں سنگی خاندان آنے چھوٹ چھوٹا کر کے انہوں نے بولا اچھو بھئی یہ ایک ایسسٹینشل کرائسس ہے ہماری زندگی عذاب آجائیں ہم جاتے ہیں جاتے ہیں چلیں فورس دسپلیسمنٹ ہوتی ہے آئی ٹی پیز بن کے رہتے ہیں اس کے بعد واپس جاتے ہیں کچھ نہیں ملتا ان کو جو تھا وہ بھی کھو چکے ہوتے ہیں پھر ٹی ٹی پی واپس آجائے تو بھائی تم دونوں تو یہی تو اس کی وجہ سے کہ آپ لوگ نے اس لیے میں نے جو ملیٹی آپ کی بات کی بہت بڑا چیلنج ہوگا ریاست کے لئے لوکل سپورٹ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ کی طرف سے کمیٹمنٹ اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں ایسا تو کچھ نہیں لیکن یہ تھا کہ ہم ریپورٹنگ کے لئے جاتے تھے تو ٹی ٹی پی والے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اور یعنی یہ احسان احسان کے آپ نے بات کی تو ایک دفعہ میں گیا تو میں سٹوری کرنا چاہ رہا تھا Life Under Drones میرا انشار جو سب سے زیادہ جہاں پہ امریکن ڈرونز حملے ہوئے تو ہم نے اس پہ سٹوری کر رہی تھے تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے کسی یہ نہیں کہ میں کسی ڈی ٹی پی کے لیڈر اسے مل لوں اور اس کے انٹریو کر لوں تو لوکل لوگ ڈرونز کو کیسا دیکھتے ہیں تو لوکل پر سے اس کو میں جان نہیں کوش کر رہا تھا تو میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو اس کو پتا کسی تری چل ہے کہ یہ تو میرا کی وہ آئے ہیں تو ان کے پاس جب میں یعنی انہوں نے وہ رابطہ کیا کہ ملنا ہے مجھے اپنے اس کے لیے میں نے کہ میں تمہارے انٹریو کے لیے آئے تو ہونے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ نیوار ٹائمز کا کہ ایک تو ڈرون پر سٹوری کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ امریکی ادارے کیلئے بھی کام کر رہے کیونکہ وہ لوگ میڈیا میڈیا اس وقت تو بالکل نہیں سمجھتے تھے ابھی ان کی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ بس امریکن ادارے کے لئے کام کر رہے یہ بھی امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کی پھو کر رہے مجھے ایج یہ ہوا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ان کو قریب سے دیکھنے کا مهمل ہے کہ میں خود ہی اس علاقے کا تھا تو ایک ایک ترسٹ تھا اس وقت جو لیڈرشیپ تھی وہ محسود وزیر دعوڑ وغیرہ تھے تو یہ تھا کہ شارٹ پیریٹ کے لئے آپ کی ڈنیپنگ کہلے ہیں یا جو بلائن فولڈ آپ کیا جاتا ہے وہ کیا تھا انہوں نے کہتا سیکیورٹی مہجرز کی وجہ سے کہ آپ نیوار ٹائمز کی وجہ سے سسپیکٹڈ ہو تو اس وجہ سے یہ باقی یہ نہیں کہ مجھے گورا سمجھ تھوڑے ٹائم آپ کو لگا کہ جب آنکھیں آنکھیں بند تھی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مچھلی کلائی میران شاہ میں بیٹھ کے مچھلی یعنی وہ کسی بی ودی عثانی کے لیے کچھ کیوں کیونکہ وہاں پہ نہیں مچھلی وہاں پہ کہا میں نے مچھلی کلائی کونسی بڑی بات ہے مجھے کسی نے لاہور میں نیٹو کی براؤنی کلائی تھی میں لائی ادھر کیسے آگئی یہ جب جا رہی ہوتی تو کسی نے کراچی بریانی تو نہیں کلائی نیٹو کی براؤنی بات ہو یا یہ تمہار پاس جب چل رہی تھی سپلائی آتا تھا گھر پہ براؤنیا مل رہی ہوتی بھی ریلیشنشپ بیٹویں چائنہ اور آفغان طالبات ہاں نہیں چائنہ کے میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ بہت انویسمنٹ کر رہا ہے جو مائننگ وغیرہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ یا انفرسٹرکچر وغیرہ میں تو اس کے حوالے سے یہ چائنہ مجھے پرسنلی پتا ہے کہ چائنہ کے خود بھی بہت سیریس کنسرنز ہیں سیکیروٹی کے حوالے سے ایک انٹائی چائنہ گروپ ہیں تی ای پی اور ای ترکستان اسلام پارٹی اور ای ترکستان اسلام ایک مومنٹ اس کے ویسے بڑے سیریس کنسرنز ہیں کہ وہاں طلبان اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں پر ریفیوج دیا ہوا ہے اور میرے خیال میں جب تک وہ معاملات ٹیک نہیں ہوتے کیونکہ چائنہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے سیکیروٹی کی معاملات میں اگر پورے سنگیان انگریجن میں اس کو پتہ چلے کہ یہ ماندہ یہ ملیٹینٹ وہاں تو سکتے پورے سنگیان کو سیل کر دیں یہ میری پرسن اپنی انڈسٹین بھی اور کچھ دسکشن بھی ہے تو معاملات تب تک ٹیک نہیں ہو سکیں گے جب تک یہ معاملات ماملہ ہل ماملہ ماملہ What does you think of displacement in وزیرستان there is an idea that people are being removed for mining projects there was even some report of mining projects on Hamid Mir so there is some credible evidence Hamid Mir sahab نے show کیا تا جس میں جو figure ہے وہ my خیل trillions میں تھے لیکن اس کا کوئی substantial ثبوت مجھے یا وہ چیزیں کی واقعی اتنے ہے لیکن وہاں مائننگ ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے لوکل لوگوں کے concern ہیں وہ شہر کا issue ہے روائیلیٹی کی کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں بھی چاہیے تو یہ چیز وہاں پہ ہے اور اس میں جو militant groups ہیں ٹی ٹی پی نہیں مطلب یہ کہ جو لوکل groups ہیں انہوں نے وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو آغوا بھی کی ہے کئی موقعوں پہ دو تین دفعہ آغوا کی ہے اور groups میں آغوا کی ہے پھر وہ لوکل جرگیہ کو involve کر کے حکومت کی طرف سے ان کو release بھی کروایا گیا لیکن اس کے سمیداری کسی group نے قبول نہیں کی اور تو یہ ہے وہاں پہ مائننگ کا ایشو اب اس موقع پہ زیادہ کنسرننگ ایشو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو یا یہ چیزیں ہوں لیکن فیچر میں آپ ایکس پیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں پاکستانیوں کو یہ فگر ہوتی ہیں کراچی لو اسلامباد میں ہو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے بھی ہیں کہ ان کو صرف پشتون ملے ہیں یہ کہاں کے طالبان ہے ٹی ٹی پی ہے اور پھر یہ لوگ پھر فرام کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو اداروں کے ساتھ دیکھو یہ پشتون انٹائی پشتون کے پروجیکٹ ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے یعنی اگر آپ گراؤن پہ دیکھے تو واقعی سب سے زیادہ جو حملے ہیں یا نائنٹی فائو پرسن جو حملے ہیں یہ جو نئی ٹی ٹی پی ہیں ان کے خیبر پہتنخواہ اور بلوچستان میں اور پلوچستان میں جو پشتون ایریا ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے یہ کیا سٹری تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایچیوی کر سکتے ہیں ہم خود کو وہ نہیں کریں گے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے کہ ہماری قوت ختم ہے تو چونکہ ٹرائبل ایریا فرسٹ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمارا قبض اور پھر ریسٹ آف خیبر پختنخواہ لیکن تریقی جہاد پاکستان گروپ جو ہے انہیں آلڑی میانوالی میں ایک بڑا حملہ کیا ہے تو ان کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے اور انہیں اپنی بیان بھی کہا ہے کہ ہم صرف قبیل علاقے تک محدود نہیں ہم پورے پاکستان میں حملے کریں گے تالیبنائزیشن بھی ریورسٹ جب موقع تھا تو اس وقت ہوا نہیں ہے تو اب مجھے مشکل لگ رہا ہے اچھا چلیں ہم کہیں اپیٹائٹ نہیں ہے اگر ہو جائے وہ آپ بن جائے ہمارے چیف آرمی سٹر پرائم میسٹر تو کچھ نہیں کر سکیں گے ہم انہیں ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے کیا روڈ میں پہ کیسے تالبنائیزیشن ریورس ہوگی نہیں تالبنائیزیشن کو ریورس کرنا کہ اس میں دو چیزیں ہیں میں صرف یہ نہیں کہ مدرسہ کلچر پہ ڈال رہا ہوں آج جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں جو بڑے الیٹ کلاس کے وہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی کسی نے پوچھا آ رہا رہا مدرسہ پہ اس پہ مدرسہ جو ہے تو شروع میں تو بالکل طالبان جو تھا جو مدرسہ سے یہ لوگ نکلے اور ان کی ایڈیالوجی بھی وہاں سے ایک طرح سے تیار ہو کے وہاں سے نکلی اور پھر ہم نے دیکھا کہ نائن الیون کے بعد جو بڑے بڑے مفتی کرام تھے یعنی سنگلی اتاد انہوں نے ایک فتوہ بھی دیا بہت مشہور فتوہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مدرسہ ابھی بھی اگر طالبان ان کی ایڈیالوجی کو کانٹر کر سکتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے آپ بیکن ہاؤس سے آپ پی ایم ہاؤس سے گورنر سیکرٹریٹ سے ان سے نہیں کر سکتے یہ مدرسہ اگر آپ نے ان کے تو اس میں لوگ گئے ہم نے اس پیالیڈی سٹوری بھی کی ابھی بھی کچھ ریپورٹس ہیں کہ کچھ لڑکے بڑی الیڈ سکول سے وہ وہ پہ گئے تو وہ ایک تیڈیشن بھی چینج ہو گیا دوسرا یہ کہ اس کو ریورس کرنا تو ریورس کرنے کے لیے آپ کو پورا جو جو آؤٹلوک ہے اس کو بھی کرنا ہوگا اور اس میں بھی خطرات ہوں گے اپنی طرف کیونکہ آپ نے کوئی ریڈیکل مجھر لیے کہ یار یہ مدرسے پہ ہم نے پابندی لگانی ہے یا ان کو یہ کرنا ہے تو ان کا رییکشن بھی تو یہ جو آپ نے ریجن کی بات کی نا کہ ہم جو آپ کی ریلجیس ٹیرس ارگنیزیشن ہے اس کی کلپس اور ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں ریاست نے مسجد کو شہید کر دیا ٹیررزم کیا تو ان کی تو عید ہو گئی لال مسجد جو ہے یعنی دوہ در ساتھ میں اس آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی بنی ملال مسجد انہوں نے وہ ایشو کیا کہ ہم نے ملال مسجد کے ساتھ جو ہے ابھی ہمیں لگ رہا ہے اور ضرورت پیش آئی یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ سکیٹرڈ ملیٹن گروپ سے جہادی گروپ سے اس کو اکٹھا ہونا چاہیئے پاکستانی ریاست کے خلاف کیونکہ لال مسجد اور ابھی بھی جو مولانا عبدالعزیز ہیں یہ جہادی جو گروپ ہیں یعنی دائش کے علاوہ القاعدہ ہو یہ تریکی جہاد واقعث ہو ٹی ٹی پی ہو جماعت الہرار ہو جتنے میں ان کے لئے یہ ریڈ لائن ہے بالکل ایکزیکلی اور یہ وہ ہے اور اس کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ہوں اس لئے یہ ریڈیکل چینجز نہیں اس طرح کے وہ گریجول فیمانے پہ یہ سنید ہوں اس کوششن کیا سایکل آئیلنس اند ان کے پی یہ جو نہیں گورنمنٹ آئی گی ان کی پولیسی کیا رہتی ہے اگر وہ تریڈیشنل پروچ رہا تو پھر تم بہت مشکل ہے ہاں اگر کوئی اس طرح کا ہو اور دوسری کی give and take کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیز ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کے کسی کو اتنا oblige کریں کہ اس کو علاقہ دیں سب چیز ہیں لیکن یہ چیز ذہن میں کچھ پانے کے لئے کچھ کونہ پڑتا ہے ہائی ڈراؤ ہوں گے ڈی 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 پی تو مجھ نہیں سٹرانگ نہ بھی ہو لیکن ٹیکس ایوی بھی ہے ویڈیوز بھی بنا رہی ہے سب تو کر رہی ہے سٹرانگ اگر نہ بھی ہو نا جو لوگ ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ریاست کی طرف سے یعنی میں کسی بھی ایک ادارے پہ نہیں ہے یعنی آپ تو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کی وجہ سے وہ TDP کی جو اصل سٹراند ہے وہ یہ کیا ڈیفرنٹلی کریں انگیج کریں زیادہ جہاں پہ انگیج ہو سکتا ہے بلکل انگیج کریں جہاں پہ نہیں ہو سکتا پہ آپ کے بس اور کوئی آپشن نہیں ہے پہ یود ہو گئی ہیں پیچھلے چالیس سال سے یعنی ہم تو اس سی ٹائم سے بگت رہے تو ابھی اس کا ہونا بہت ضروری ہے ملک کے لیے بھی نئی جنریشن کے لیے بھی کیونکہ جو نئی جنریشن ہے یہ تو حال سے نکلنے اس پہ آگئی ہے اور ایک آپ شاکنگ کہہ لیں یا جب بھی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک درہ سے جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں بگیر 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 زلم ہوا ہے ان کے ساتھ لیکن وہ سلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیزارو کر رہے ہیں اس طرح کی جو منٹیلیٹی ہے یہ چیتیں ہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اس کی طرف جانا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایران میں جس طرح حملہ کیا تو یہاں پہ ہم بتایا جارہا تھا کہ آپ یہ ایسا نہیں ہے آپ اس کو مجھے نہیں سمجھ بہنا تھا کہ ایک انسان کے جنون میں آپ کیسے کسی کی موت سیلیبریٹ کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جنرل فیض کی پولیسی پوری تھی جنرل ہمیر گولی پولیسی پوری تھی انسٹیوشنلی اوور دے ڈیکیڈز آپ کی جنرل پولیسی رہی ہے اس کو آپ سخت الفاظوں میں بلکل جو بچارہ فوجی غریب آدمی اس نے فر ایٹر لائف فر ہم ان اس فیملی آرمی جوائن کی ہے وہ سارا دن بورڈر پہ کھڑا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں how is that a cause for celebration آپ کا کیا پولیٹیکل فائدہ ہو جائے گا اس کی موت اطلب like at some level control your hate یہی اب کل بھی اچھا ان کو تو چھوڑیں وہ تو بیچارہ کوئی ینگ سٹر ہوگا اس کو اتنی ہے بیٹنے سے بھی کل آپ کے جو دو بڑے پرومنیٹر وہ جرنلیسٹ ہیں ان کی طرف سے جو ٹویٹس سامنے آئی لیکن ان کو سوشل میڈے پہ کافی گلیٹی سائی کیا جا رہا ہے ایک جنہوں نے سیالکورٹ دے دیا ہے بتاو سیالکورٹ پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا ہے تو سیالکورٹ can f off to انڈیا مطلب سیالکورٹ تم لوگ انڈیا انڈیا جلے جاؤ اور سارے جو یہ پٹواری لوگ ہیں جو بنجاب کے ہیں i don't care about تو جو خان کو ووٹ دے گا وہ پاکستان ہے جو نہیں دے گا وہ انڈیا کو سیسیڈ کر دو میں یہی کہہ رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ چلیں ان کی طرف سے یہ بھی نو کہ ہم اس کے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ڈنڈا لے کے باگنا شروع کرنے سب کو انگیج کرنا چاہیے across the board across the political جو affiliation ہے سب کو وہ کرنا چاہیے ریاست جو ہے وہ واقعی ماہ جیسی ہونی چاہیے چاہے پی ٹی آئی کا پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہی ہوا تھا یعنی یہی پی ٹی آئی کے لوگ سے لیبریٹ کر رہے تھے آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل پھر یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا تو یہ سائیکل جو ہے victimization یہ بس بند ہونا چاہیے I get I think generally one should engage but جب آپ نے ہی پالے ہوئے ہوں آپ کے اپنے ہی لوگ ہوں just because آپ نے ان کو دوسری دفعہ نوکری نہیں دی اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں کہ پاکستان کو تو نیوکلئر بام بھی مار دو کیا بندہ انگیج کریں نہیں نہیں باقی what is at this point this is just petty likes آج میں کیا ایسی بات کروں جس سے مجھ زیادہ انگیج میں ملے جس سے میرے یوٹیوب سے میرے بچے کھا سکیں پی سکیں کیونکہ میں جب پاکستان نوکری ڈھونڈا ہے تو مجھے کسی نے نہیں ہائر کیا تو it's just it's just sad I don't think these people are worth engaging anymore ایک جردن اس کو تو کبھی اتنا ریڈیکل اس لائن پہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اپنے political liking disliking کی وجہ سے آپ سب جو چیزیں وہ cross کر دو وہ تو کسی کو ہونا نہیں چاہیے لیکن اس میں یہ کہ چلو ان کو تو کوئی لے کے آیا لیکن جو لے کے آیا ہیں وہ بتاؤ نا یہ کالبر تھا جن لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے جو آپ لوگ ہم جو بھی بات کریں کہ کمیونکیشن میڈیا مینجمنٹ کرنی ہے کیونکہ آپ میڈیا میں ایسا لوگوں گلاتے ہیں کمیونکیشن میں آپ ایسا لوگ ابھی دوبارہ یہ چیز ہو رہی ہے ابھی بھی لوگ ان کو دوبارہ سے ٹرین کیا جا رہے ہیں آپ پالیسی گائیڈ لائنز رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہیں وہ آپ کو لائے کے آئیں اور سب کو بیٹھائیں میڈیا کی جنرلیس کے مشاور سے کروائیں بچہ ہے یہ کہ آپ وہ کروان لیں صحیح غلط جو بھی ہو رہا بس سپورٹ کرنا شروع کر دو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی پر ایسا جیس جنرلیس جنرلیس اس پہ لگئی کہ یہ تو واقعی ایسا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ بیٹھ رہے جو ایوان طلبان نے گڑھ طلبان ہے اور ایوان طلبان نے اس کو ڈیسون کر دیا ہے ایوان طلبان جو ملومر تھے اس وقت جو امیر المومنین تھے ایوان طلبان کی انہوں نے ایک خط لکھا اور ٹی ٹی پی کو کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف حملے بند کر دو کوئی ایسا خط نہیں کرتا تھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایڈیالوجی سپورٹ کرتے یہ تو انڈین پروکسیز ہیں یا فلان انڈی ایز ایوان انٹیلیجنس تھا پریویس گورنمنٹ کا ان کی پروکسی ہے ایوان صحافیوں کو لے کے جایا جاتا تھا کبھی سوات میں کبھی وزیرستان میں اور ان کو وہاں پہ کوریج آپ جنرلزم کروائے ہیں لیکن توڑا سا ان کو فریڈم دے تاکہ لوگ ان کو چیز فیکش لگے اب اگر میں وزیرستان میں ہوں میں سوات میں وہاں پہ میں خود چیزیں دیکھ جو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے یہ سب ہو جس کی وجہ سے اپیس ہوا اپنے اپنے سٹرنٹن کیا کنفیوز کیا اچھا چلیں ایک آپ کنفیوزن کسی اور کو لیکن آپ خود کنفیوز ہیں جب تک آپ کم اپنی کنفیوز تو ختم ہونی چاہیے بیس بشی سال سے ہم یہ چیز بگت رہے لیکن وہ چیز نہیں ہے آپ کا جو ٹی ٹی پی ہے یا جو بلو وہ کنفیوز نہیں ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہے پاکستانز ریاست کوئی دشمن یا گورنمنٹ یا سٹیٹ ہی دارے ان کے بارے میں بہت کلیر ہے اس میں کوئی کنفیوز نہیں آپ اس کو جہالت کہلیں آپ اس کو کہلیں آپ اس کو جو بھی کہلیں لیکن وہ بڑے کلیر ہیں انہوں نے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو ملٹن گروپس ہیں پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے بس ہم لے کر رہو مار دو وہ نہیں ہے لیکن لڑائی ہے تین سال میں ہم پاکستان یا ٹرائبل علاقہ ہمارے کفزے میں ہوگا بلکہ انہوں نے پوری پلیننگ کی ہوئی ہے کہ اگر اس میں دس سال بھی لگے پندرہ سال بھی لگے ہم ویٹ کریں گے جس طرح افغان طالبان کی بڑی مشہور بہوتی کہ امریکن کو انہوں کے جو ہمارے پاس وقت ہے تو وہی ہوا کہ پھر وقت جو تھا وہ صحیح صحبت ہوا اور امریکن چلے گئے اور وہاں پورا وانیسان ان کے پلیٹ یعنی رکھ تالیمان کو دیا تو یہ جو جہادی ہیں یہ وہ مدرسے والے نہیں رہے دوسری طرف بھی کچھ اور جن لوگوں کو سمجھ اسلامباد کی کسار میں بیٹھ کر جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور فالو کریں بھرسان ڈہری کو بھی فالو کریں پلیس مور ریگررلی کونٹنٹ بنائیں آپ لوگ اور دینکیو سو مچ سر ویور تینکیو ویور لسنی تیک کر خود موسیقی